محترم صدر محترم وائس چانسلر صاحب محترم اساتذہ محترم مہمان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن مجید مسلمانوں کی امتیازی خصوصت اسلامی مذہب کی امتیازی خصوصت یہ بتاتا ہے کہ وہ فی الدنیا حسنتا دین اور دنیا دونوں کی بھلائی چاہتا ہے دونوں کی بھلائی کی اجازت دیتا ہے اور دونوں میں بھلے بننے کا راستہ ہمیں بتاتا ہے کل کے جکچر میں اسلام کے دین کے مطالق کچھ چیزیں میں آپ سے عرض کر چکا ہوں ہم اس دین کے سلسلے میں بھی دیکھ چکے ہیں کہ جہاں ایک طرف نماز روزہ اور حج جیسی روحانی چیزوں کا ذکر ہے وہیں اس میں زکاة کا بھی ذکر ہے جو مالی چیز ہے اور اسے رکن ایمان رکن دین بنایا گیا ہے اس پر کسی آئندہ دن مزید روشنی دا دی جا سکے گی آج میرے پیش نظر صرف یہ بتانا ہے کہ کن حالات میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر مجبور ہونا پڑا اگر میں کہہ سکوں کہ ایک حکومت خائم فرمائے مجبور ہونے کا لذب میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ نبی دنیا کا طالب نہیں ہوتا دنیا بھی اختیار وہ نہیں چاہتا اس کے باوجود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ایک مملکت خائم بھی کرتے ہیں اور اس مملکت کے حاکم عالی کی حصے سے حکمرانی بھی فرماتے ہیں یہ کن حالات میں ہوا اور کس طرح یہ مشکل کام انجام پا سکا اور پھر اس مملکت میں جیسا کہ ہم ابھی دیکھیں گے جس کا وجود ہی نہ تھا ہر چیز نظم و نفس کے متعلق آپ نے خائم فرمائی اور ایسا نظم و نفس چھوڑا کہ آپ کے بعد وہ صدیوں تک چلتا رہا اور انسانیت اس سے فائدہ اٹھاتی رہی بہرحال حبل اس کے کہ اسلامی مملکت کے متعلق کچھ معلومات ہم حاصل کریں غالباً بے محل نہ ہوگا کہ جزیر نمار عرب میں اسلام سے پہلے مملکت کے سلسلے میں کیا صورتحال پائی جاتی تھی اس کی طرف کچھ سے مختصر سا اشارہ کروں یہ حیرت انگیز بات ہے کہ جنوبی عرب میں یمن میں شہر روما ہی نہیں شہر ایتھنس کے وجود میں آنے کے پہلے سے ہی مملکت پائی جاتی ہے دوسرے الفاظ میں عرب کا تمدن یورپ کے خدیم ترین تمدنوں سے بھی زیادہ خدیم ہے ان مملکتوں میں جو یمن میں خائم کی گئی تھی سبا اور مائین کی سلطنتیں ان کا نظمون اچھا خاصا ترقی آفتہ نظر آتا ہے اور اس کی آثار سے وہاں کی کتبات سے استمباد کر کے جو معلومات حاصل کیے گئے ہیں اس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عربوں کو حکمرانی کا جس کے معنی ریایہ کی فلاہ و حبود کا انتظام کرنا اس سے بہت دلچسپی رہی اور وہاں ایسے کارنامے کیے گئے کہ آج ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ اس چھوٹے سے ملک میں اس سہرائی ملک میں یہ کام کیسے انجام پائے مثال کے طور پر قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا ہر شخ جانتا ہے کہ سیل العارم وہاں ایک مرتبہ وجود میں آئے تھی ایک مقام پر ایک نہر یا ایک دریا پر طالب بنایا گیا تھا اور اس کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے بہت سار نقصان ہوا اور وہاں کی ریایہ کو ملک چھوڑ کر ترکی وطن کر کے دیکھروں مالک میں جا کر بسنے پر مجبور ہونا پڑا تھا تو عرض کرنا یہ ہے کہ یہ طالب جو یمن میں آج بھی موجود ہے ٹوٹی ہوئی حالت میں اتنا عظیم الشان ہے کہ اس کی مرمت ہی کے لیے کئی عرب روپیہ درکار ہیں یہ اس زمانے کا ذکر ہے جب ہی شہر ایتن وجود میں بھی نہیں آیا تھا بہرحال میں اتنے خدیم زمانے کی حالات جو بھی ہمیں معلوم ہیں تفصیل سے بیان نہیں کروں گا عرض کرنا یہ ہے کہ یمن میں بلقیس کی حکمرانی جو حضرت سلیمان کی ہم اثر ہے اور اس کے بعد عرصے دراز تک مختلف حکمران وہاں حکومت کرتے رہے اور وہاں کی فطری ذرقیزی وہاں کے مختلف خیمتی جو پیداواریں ہیں ان کی وجہ سے اس پر حملے بھی ہوتے رہے ایشیاء کے لوگ بھی یمن پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے رہے افریقہ کے لوگ بھی یورپ کے لوگ بھی چنانچہ یونانیوں نے بھی یمن پر حملہ کیا تھا اور ان کے یونانی قدبے بھی آج تک ہمیں یمن میں بعض مقامات پر ملتے ہیں اہد نبوی سے این پہلے وہاں کے حکمرانوں کو شکست دے کر حبشاہ کے ایک بادشاہ نے یمن پر خفضہ کیا تھا اور پھر کہتے ہیں کہ اسے جو عیسائی تھا جس نے اپنے پائے تخت سنا میں ایک عظیم الشان گرجہ بھی بنایا تھا جلن ہوئی کہ لوگ سہرہ بے گیاہ مکیہ کی ہج کے ہج کے لئے کیوں جاتے ہیں چنانچہ اس نے ایک فوج تیار کی اور کعبے کو ڈھانے کے عظم سے کعبے مکیہ کی طرف روانہ ہوا اس کا خران مجید میں خصہ مذکور ہے سورہ فیل میں علم طرح کے پفاد عبدو کا بے اصحاب الفیل وغیرہ یہ اس زمانے کا ذکر ہے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے کو تھے چنانچہ ہمارے معلف لکھتے ہیں کہ جس سال اصحاب الفیل کا مکیہ پر حملہ ہوا اسی سال رسول اکرم پیدا ہوئے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مقامی باشندوں کی مرضی کے خلاف تھا یعنی یمن پر ہرشیوں کی حکومت چنانچہ مقامی یمنی باشندوں نے نیشنالیس تحریک کہیے یا جو بھی بہرحال انہوں نے کوشش کی کہ ان سے نجات پائیں اور اس غرص کے لیے یمن کے سردار ایران گئے اور ایران کے بادشاہ سے درخواست کی کہ وہ انہیں مدد دے اس روایت کے دلچسپ الفاظ یہ ہیں ایک سردار نے کسرا سے کہا کہ ہمارے ملک پر کوو نے خبزہ کر لیا ہے اور آپ ہمیں مدد دی جئے اس نے پوچھا کہ کون سے کووے ہندوستان کے کووے یا افریقہ کے کووے بہرحال اس طرح کی کچھ دلچسپ چیزیں اس میں ملتی ہیں ارس کرنا یہ ہے کہ کسرا نے ہاتھ آیا ہے اسے فائدہ اٹھانا چاہیے اس نے فوج سے مدد کی یمنی سرداروں کی اور مقامی باشندوں کے تعاون اور ایرانی فوج کی کوشش ان دونوں کی مدد سے ان حبشیوں کو شکست ہوئی اور اس علاقے پر کہنے کو ایک مقامی سردار ہی کی سرداری میں یمنی حکومت خائم ہوئی اس زمانے میں مکہ سے عبد المطلب یمن جاتے ہیں اور اس حکمران کو اپنی طرف سے اپنے ملک کی طرف سے مبارک بات پیش کرتے ہیں اس کی تفصیلیں ہمیں ملتی ہیں جس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یمن اور مکہ کے تعلقات بہت خریبی تھے اور ضمن یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اس سفر کے دوران میں یمن کے اس بادشاہ نے عبد المطلب کو خضاب بطور تحفے کی دیا ان کی داڑی سفید ہو گئی تھی یا فضرت ان بلونڈ تھے یعنی ان کی داڑی کا رنگ ان کے بالوں کا رنگ سفید تھا جس کے باعث لوگ ان کو بوڑا سمجھتے تھے چاہے وہ بوڑے نہ ہو تو انہیں خضاب دیا کہ اس کے ذریعے سے تم اپنے بال کو کالے بنا سکتے ہو اور جوانی حاصل ہو سکتی ہے راوی انہیں لکھا ہے کہ انہوں نے اس کا استعمال کیا اپنے گھر پہنچے تو بیوی بچے بھی ان کو پیچھان نہیں سکے پھر شاہد دیوی نے یا کسی نے ایک تعانی بیعت سنائے ان کو کہ یہ آپ کی جوانی تو مصنوعی جوانی ہے اس کی وجہ سے تم حقیقت میں جوان نہیں بنوگے پھر اس کے بعد سے انہوں نے خضاب کا استعمال ترک کر دیا یمن میں یمنی حکومت حکمران براہ نام رہا جلدی ہی ایرانیوں نے اپنے اس خبزے اپنے فورشی موجودگی سے بیجا فائدہ اٹھا کر اسے بے دخل کر دیا اور خود ہی وہاں حکومت کرنے لگیا اس کی ہم بعد میں دیکھیں گے ایک تھوڑی سی اہمیت سیرت النبی میں پیدا ہو جاتی ہے یعنی اہد نبوی کے اب آخر میں جب یمن مسلمان ہوا تو اس زمانے میں ایران میں ایرانی حکومت کو کمزور ہونے کی ضرورت پیش آئی تھی یعنی اس کی جنگ ہوئی تھی بیزنٹائن رومی سلطنت سے جس میں اسے شکست ہوئی تھی اور ایران میں شاہگردی ہونے لگی تھی اس صورتحال سے فائدہ اٹھا کر یمنیوں نے ایرانیوں کے خلاف بغاوت کی تھی اور اس وقت یمن کا جو ایرانی گورنر تھا اس نے اسلام خبول کیا تھا اور اس طرح اپنے آپ کو اور اپنے ہم نسل ایرانی ساکینوں کو جو یمن میں تھے بچانے کی کوشش کی تھی تو یہ ایک انٹرنیشنل پیشیدگیاں وغیرہ اسی سلیم یمن میں پیدا ہو گئے تھے مجھے اس سے زیادہ بحث نہیں بہرحال ارس کرنا یہ ہے کہ عرب میں خدیم ترین حکومتیں ہمیں یمن میں نظر آتی ہیں مگر صرف وہیں نہیں اور مقاموں پر بھی حکومتوں کا پتا چلتا ہے ان کی تفصیلوں میں گئے بغیر میں اور تھی تو کس قسم کی حکومت تھی مکہ کے متعلق اب سب اچھی طرح واقع ہیں کہ وہ حضرت ابراہیم کا خائم کردہ شہر ہے حضرت ابراہیم کو جب خدا نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے اسماعیل اور ان کی ماں حضرت حاجر کو فلسطین سے لاکر اس بے گیا وہ بے دو چار دن بعد ہی کہنا چاہیے کہ وہاں آبادی کا انتظام خدا نے کیا حضرت اسماعیل کو پیاس ہوئی اور ان کے پاؤں کے زمین پر مارنے سے وہاں زمزم کا چشمہ پیدا ہوا اور ایسے مقام پر پانی نمودار ہوا جہاں پہلے کوئی پانی نہیں تھا اتفاق سے کرتا تھا اب اس نے دیکھا کہ وہاں پانی کے آثار ہیں شاید کچھ پرندے بھی اوڑ رہے ہیں تو اسے ایک استعجاب ہوا اور وہ آ کر دیکھتا ہے کہ وہاں ایک دودھ پیتا بچہ اور اس کی ماں تنہا ایک عورت وہاں ہے اور کوئی نہیں تو ان بدویوں کی عدل پسندی کی حفظہ کر لیں یا اسے مار ڈالیں وہ اس عورت سے ہی کہتے ہیں کہ اگر تم اجازت دو تو ہم بھی اس مقام پر بسیں گے اور اس پانی سے تم بھی استفادہ کر سکوگی ہم بھی استفادہ کریں گے اور تمہاری اس اجازت کے معابضے میں ہم تمہارے اور تمہارے بچے خبیلے والے وہاں ٹھہر جاتے ہیں معلوم نہیں کتنے آدمی تھے دو چار آٹھ دس آدمی اور پھر وہاں کے پانی کی کسرت کی خبر سن کر کچھ اور لوگ بھی آتے ہیں اور رفتہ رفتہ شہر میں ترقی ہونے لگتی ہے حضرت اسماعیل اپنی ماں کے ساتھ وہیں رہتے ہیں کچھ دنوں کے بعد ان کی شادی مقامی عورتوں سے اس خبیلے کے لوگوں سے ہوتی ہے اور ان کی آبادی اس خبیلے کی آبادی مکہ میں پھیلتی جاتی ہے اس سلسلے میں ایک چیز کا ذکر کرنا ہے وہ کعبے کی تعمیر اسلامی روایات کے مطابق جب حضرت آدم دنیا میں آئے جنت کی جگہ زمین پر رہنے رگے تو انہیں ایک طرح کی نوستالجیا ہوئی کہ جنت میں وہ دیکھتے تھے کہ فرشتے خدا کی عبادت کے لئے بیت المامور کی اطراف تواف کرتے اور خدا کی عبادت کرتے ہیں زمین میں کوئی چیز اس وقت تھی نہیں کوئی عمارت نہیں تھی کوئی عبادت ان کو حکم دیا فرشتوں کو مدد کے لئے معمور کیا کہ زمین پر بھی بیت المامور کی طرح سے ایک عبادت گاہ تعمیر کریں بیت المامور کے مطالق ہمارے مورخ لکھتے ہیں کہ وہ عرش کے نیچے ایک مکان ہے فرشت عرش کا تواف نہیں کرتے ہیں جو لا محدود چیز ہے کیونکہ خدا کے بیٹھنے کے استیوا کی جگہ ہے اس عرش کے نیچے ایک مسجد ایک بیت المامور تعمیر کیا گیا اور فرشت اس کے بیت المامور کی اطراف تواف کر کے عبادت کرتے ہیں بہرحال اس فرشتوں نے زمین پر بیت المامور کے این نیچے ایک مقام انتخاب کیا اور وہاں کعبے کی تعمیر کی سمبالی کر لی کہنا چاہیے یہ بیان کرتے ہیں ایک حدیث میں بھی وہ الفاظ ہیں کہ اگر بیت المامور سے کوئی پتھر پھینکا جائے تو کعبے کی چھت پر گرے گا اتنا براہ راس وہ نیچے واقع ہے سمبالی کر لی میں اس معنی میں لیتا ہوں اس کے معنی یہ ہے کہ کعبہ ایک کھڑکی ہے وہاں سے چلی ہوئی دعا براہ راس عرش برین پر خدا تک پہنچ جاتی ہے کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ کسی اور مقام پر جا کر خدا تک پہنچ اس کی ضرورت نہیں ہوتی بہرحال یہ کعبہ جو حضرت آدم نے یا حضرت آدم کے لئے بنایا گیا تھا وہ زمین پر رہا حضرت نوح کے طوفان کے زمانے تک تو طوفان میں یا تو وہ منحدم ہو گیا خود ہی یا یہ کہ اس کے احترام کی خاطر خدا نے اس کو اٹھا لیا وہ آسمان پر ہے جو بھی ہو طوفان کے بعد وہاں اس کے کوئی آثار نہیں تھے حضرت نوح کے زمانے میں وہاں تعمیر جدید کا کوئی پتہ نہیں چلتا لیکن ان کے بعد جو بڑے پیغمبر آئے وہ تھے حضرت ابراہیم حضرت ابراہیم کو خدا نے حکم دیا کہ قابے کی اثر نو تعمیر کرو انہ نے کہا آمنہ صدق سرانکھوں پر لیکن مجھے معلوم نہیں کہ وہ تھا کہا تو روایتیں ہیں کہ خدا نے کہا دیکھو تمہارے سامنے ایک بادل کا ٹکڑا ہے جو اس وقت حرکت کر رہا ہے تم اس کے سائے پر چلو اور جس مقام پر وہ سائے رک جائے وہ ہی مقام ہوگا جہاں کعبہ تھا تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں جن کو صرف ماننا پڑتا ہے ان کی تفصیلیں ہم کچھ بیان نہیں کر سکتے تو حضرت ابراہیم چلتے گئے اس سائے کے پیچھے سوال ہوتا ہے رات کو کیا کرتے تھے یہ ہمیں کچھ معلوم نہیں بلاخر وہ اس مقام جو اس سائے کا طول اور عرض ہوتا ہے اور یہ تھا کعبہ کا ڈائمنشن پھر وہاں انہوں نے کچھ تھوڑی سی کھدائی کی تو دیکھا کہ پرانے پائے کے آثار وہاں موجود ہیں اس پائے پر ہی انہوں نے نئی عمارت تعمیر کرنی شروع کی اس وقت ان کے بیٹے اسماعیل بھی کافی بڑے ہو چکے تھے چنانچہ اپنے بیٹے کی مدد سے انہوں نے وہاں پر ایک بہت سادہ خسم کی عمارت بنائے یعنی چار دیواریں ہیں جب وہ دیواریں آدمی کے خط سے بھی اونچی ہونے رگیں تو اس وقت انہیں ضرورت پیش آئی کہ اور بھی بلند کرنے کے لیے ایک پتھر پر کھڑے ہو کر اس سے اوپر کی جو پتھر لگانے کے مقام ہے وہاں پر تعمیر کر سکیں یہ پتھر مقام ابراہیم کے نام سے آج تک بھی موجود ہے ایک زمانے میں وہ کعبے کے سامنے تھا این سانے دیوار کے پاس جہاں تغیانی پتھر بہ گیا بڑی مشکلی دستیاب ہوا تو اب اس کو پرانے مقام پر رکھنے کے کعبے کے اندر رکھ دیا گیا پھر اس کے بعد کے زمانے میں سے نکالا گیا اور اب تازہ ترین صورتحالی ہے کہ کعبے کے سامنے اس کو ایک کرسٹل کے سندوق کے اندر بند کر دیا گیا ہے لیکن ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں وہ کعبے کے سامنے موجود ہے بہرحال ارس کرنا یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے ایک عبادت گاہ تعمیر کی اور اس کو خدا واحد کی کا مکام بیت اللہ خرار گیا اس میں ایک چھوٹا سا میں اضافہ کروں گا یہ بتانے کے لیے کہ اس پر ہمیں حیرت نہیں کرنی چاہیے بائبل میں جہاں حضرت ابراہیم کا خصہ ہے اس میں لکھا ہے کہ جب وہ اپنے وطن عراق سے ترک وطن کر کے فلسطین آئے تو مختلف مقاموں پر انہوں نے بیت عیل کے نام سے عبادت گاہ میں تعمیر کی بیت وہی لفظ ہے جو عربی میں ہے گھر اور عیل کے معنے اللہ جو جبرائیل اسرافیل وغیرہ بہت سے کلمات میں ملتا ہے تو بیت عیل کے معنے بیت اللہ اللہ کا گھر انہوں نے بائبل کے مطابق فلسطین میں مختلف مقاموں پر خدا کی عبادت گاہ تعمیر ہو کہ جب وہ اپنے اکلوتے پہلونٹی بیٹے کے ساتھ عرب میں آئے مکہ میں بسے تو اس بچے اور اس کی اولاد اور اس کے رشتداروں کے لئے بھی انہوں نے ایک بیت عیل یا بیت اللہ تعمیر کیا اور وہ اب تک چلا آتا ہے قرآن مجید میں ذکر ہے کہ کعبہ دنیا کی دنیا میں وہ خدیم ترین عبادت گاہ ہے جو اللہ کے لئے تعمیر کیا گیا اگر یہ بیان اس معنی میں ہم لیں کہ وہ خدیم ترین گھر جو اب موجود ہے تو اس میں کسی کو اعتراض نہیں ہوگا لیکن اگر یہ کہیں کہ سب سے پہلی مرتبہ جو تعمیر کیا گیا وہ کعبہ ہے تو اس میں بجود اس کے حضرت آدم کے زمانے میں تعمیر ہوئی تھی اس کی طرف ہم نظر ڈالیں ہمیں اس پر اعتراض ہوگا کہ آخر اور بھی تو پیغمبر دنیا میں آ چکے ہیں حضرت ابراہیم سے پہلے حضرت نو اور حضرت عدریس وغیرہ ان کے زمانے میں یہ خدا کی عبادت ہوتی ہوگی اور ان کی ہاں بھی کوئی نہ کوئی عبادت گا ہوگا جو کعبے سے پہلا ہونا چاہیے تو غرض اگر ہم کعبے کو حضرت ابراہیم سے مختصر نہ کریں اس سے پہلے کے پیغمبروں یعنی حضرت آدم کی چیز خرار دیں تو پھر فران کے بیان میں کسی کوئی اعتراض نہیں ہو سکے گا صرف میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ حضرت ابراہیم نے یہ مکان بنایا اس پر مغرب کے لوگوں کو اعتراض اس لیے نہیں ہونا چاہئے کہ وہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے اور بھی مقاموں پر بیت عیل بنائے تھے جب اور جگہ بنائے تھے تو پھر حجاز میں بنانے میں کیوں ہمیں اعتراض ہو بہرحال یہ سلسلہ یعنی بیت اللہ کا حج جو حضرت ابراہیم نے معین کیا تھا اس کا سلسلہ کافی عرصے تک جاری رہا اور اس کے نگران حضرت پہلے حضرت اسمائیل رہے پھر اس کے بعد ان کی اولاد اس کی متولی رہی بعد میں جنگیں ہوئیں بعد میں اور لوگ آ کر مکہ پر خابض ہوتے رہے اس کا ایک طویل قصہ ہے جس میں میں اس وقت نہیں جاؤں گا کہنا یہ ہے کہ جس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس وقت مکہ کی چند خصوصیتیں ہمیں حیرت ناک حیرت انگیز نظر آتی ہیں وہ یہ کہ یہ شہر نہ صرف ایک بہت ہی مالدار تجارتی شہر تھا بلکہ ساتھی ساتھ اس کے نظم نس کے لیے ایک سلطنت کا پائی جاتی تھی جس میں بارہ وزیر ہوا کرتے تھے یہ چیزیں ایسی ہیں جس پر ہمیں حیرت ہوتی ہے میں اس کا کچھ خلاص آپ سے بیان کروں گا جہاں تک تجارت کا تعلق ہے وہ آہدرت کی بلادت سے بہت پہلے نسل ہا نسل پہلے کی انتظامات کا نتیجہ تھا قرآن مجید کا سورہ لیلا فی قریش نیلا فی محلت الشتائی والصیف سے آپ واقف ہیں جس میں خدا مکہ والوں کو یاد دلاتا ہے کہ خدا ہی نے تم کو رہلت الشتائی والصیف سردی اور گرمیوں کے سفر کے ذریعے سے مال بھی دیا اور خوف سے بھی تمہیں بچایا وہ انہیں یاد دلاتا ہے کا قصہ ہے انہوں نے ایک مرتبہ یہ تیع کیا کہ کعبہ جو جغرافی نقطے نظر سے ایک اہم مقام تھا کہ شمال کے لوگ یعنی عرب کے بھی شمال کے لوگ عرب سے بھی جنوب میں تجارت کیلئے جانا چاہتے تو انہیں مکہ سے گزرنا پڑتا تھا چنانچہ کہتے ہیں کہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ مکہ کی کیا اہمیت تھی جغرافی نقطے نظر سے اس زمانے میں ہوائی جہاد نہ تھے کہ مکہ کو نظر انداز کر رہے ہیں لوگ کاروانوں سے گزرتے تھے اور کاروانوں کو ہر رات کے سفر کے بعد کسی مقام پر رہ کر غزہ اور پینے کی چیزیں وغیر حاصل کرنی پڑتی تھی تو مکہ میں جو زمزم کا چشمہ تھا زمزم کا قوان وہ ایسی چیز تھی کہ اسے کسی طرح نظر انداز نہیں کیا جاتا تھا خافیرے وہاں سے گزرا کرتے تھے تو انہوں نے اس تجارتی حیثیت کو اور بھی مستحکم کرنے کے لیے انہارت کے ایک کو خیسر کے پاس دھیجا دوسرے کو کسرا کے پاس تیسرے کو نجاشی کے پاس چوتھے کو یمن کے حکمران اخیال کے پاس اور ان سے معاہدہ یہ کیا کہ ہمیں اس بات کی اجازت دو کہ ہم تجارتی کاروان تمہارے ملک میں لائیں اور وہاں سامان کا تبادلہ ہو ہماری پیداوار یا ہمارے پاس جو سامان بیچنے کا ہوگا وہ تمہارے ملک میں بیچیں گے اور تمہارے ملک کی پیداوار ہم خرید کر اپنے ملک کو لے جائیں گے اور یہ معاہدے تیر ہو گئے ان حکمرانوں نے یہ پسند کیا اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیوں انہوں نے یہ خبول کیا بہرحال انہوں نے خبول کیا اس کے ہمارے پاس تفصیل معلومات ہیں صرف اس وقت میں بیان نہیں کر سکتا ہوں ان مکہ والوں نے یہ دیکھ کر کہ عرب میں رہنے والے جو خبیلے ہیں وہ لوٹے رہے ہیں اور تجارتی کاروان کو اپنے ملک سے گزرتا ہوا دیکھ کر انہیں لالوچ ہوگا اور ممکن ہے وہ خافلے پر چھاپا مارے انہوں سے لوٹ لیں دیارت کو محفوظ کرنے کیلئے ضرورت تھی کہ کچھ نہ کچھ اتظام کیا جائے چنانچہ ان مکہ کے افسروں نے مکہ سے جہاں جانا ہے وہاں تک جتنے خبیلے بستے ہیں ہر ایک خبیلے کے سردار سے گفت و شنید کی اور اسے کہا کہ اس کاروانی تجارت سے ہمیں جو منفیت ہوگی اس سے کچھ حصہ تمہیں بھی دیا جائے گا چنانچہ اس لالوچ میں کہنا چاہیے کہ انہوں نے خبول کیا کہ ہم تمہارے کاروانوں پر حملہ نہیں کریں گے اگرچہ ہمیں آزادی رہی گی کہ دوسرے کے کاروانوں کو لوٹیں اور اس سلسلے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ مکی سردار نے کہا کہ اگر تمہارے پاس کچھ بیشنے کا سامان ہو مثلا بکروں کی چمڑے یا عرب میں پیدا ہونے گون یا بیلسان کا تیل وغیرہ وغیرہ ان چیزوں کے اگر تمہیں بیش نہ ہو تو تمہیں زہمت کرنے کی ضرورت نہیں کہ تم خود جاؤ شام کو اور ہبش کو وہاں بیجو وہ ہمیں دے دو ہم اسے فروخت کریں گے پوری منفیت بغیر کوئی معاوضہ رہنے کے ہم تم کو پہنچا دیا کریں گے غرص ان معاشی تشویقوں کے باعث مکہ سے شماری راستے میں مکہ سے جنوبی شرقی مختلف مقاموں پر جہاں جہاں انہیں جانا تھا عراق میں اور شام میں اور مصر میں اور ان سم مقامات کے باشندوں سے انہوں نے اس طرح کے حفاظتی انتظام کے معاہدے کر لیے تھے اور یہ تھا باعث جس کے سبت سے مکہ موظمہ عرب کا سب سے بڑا تجارتی مرکز بھی بن گیا تھا اور اسی لحاظ سے وہ انتہائی مالدار شہر بھی ہو گیا تھا اندازہ لگائیے اس کی مالداری کا مدینہ آنے کے بعد اقتدائی زمانے میں ایک اسلامی دستے نے خوریش کے مکہ والوں مشرقین مکہ کے ایک کاروان پر چھاپا مارا تھا اور اس میں جو مال غنیمت ملا وہ ایک لاکھ درہم تھے ایک لاکھ درہم آج کل ہمیں چھوٹی چیز معلوم ہوگی مگر اس زمانے میں اس کی قیمت آج کل کے کڑوڑوں روپیے کے برابر ہوتی تھی تو یہ ایک کاروان کا سرمایہ تھا جس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خوریش کی دولت کا کیا حال ہوگا بہرحال تجارتی نقطہ نظر سے اور مالدار بننے کے لئے معاشی نقطہ نظر سے خوریش نے یہ انتظام کر رکھا تھا مختلف ملکوں کے تاجر خوریش جہاں تک سیاسی نظم و نس کا تعلق ہے شہر مکہ ایک شہری مملکت تھا یعنی ایک ہی شہر جس میں جس کا رغبہ تقریبا 130 مربع میل میں نے کیا ہے حدود حرم کے احساس پر اور وہاں کوئی بادشاہ تو نہیں تھی بادشاہ کی جگہ جس طرح آج کل ہم مجلس وزرہ اس کے انتظام کی ذمہ دار تھی اس کی تفصیلیں بھی ہمیں ملتی ہیں بہت ہی مختصرا میں اس کا ذکر کروں گا کہ اس میں دیوانی مخدمات اور فوجداری مخدمات کے لیے دو الگ الگ وزیر تھے اس میں مندر کے یعنی کعبے کے انتظام کے لیے یعنی اس کا دروازہ سے فال دیکھنے اور یہ معلوم کرنے کے لیے غیبدانی کے لیے کہ کون سا کام ہمیں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے ان کے پاس تیریں ہوا کرتی تھی ان تیروں سے مشورہ کیا کرتے تھے تو ان تیروں کی نگرانی کرنے والا بھی ایک وزیر ہوا کرتا تھا اسی طرح کعبے پر باہر سے آنے والے حاجی چڑھاوے چڑھاتے تھے ان چڑھاووں کی حفاظت اس کے لیے ایک وزیر پایا جاتا تھا اسی طرح ٹیکس سیشن کے لیے بھی ایک وزیر پایا جاتا تھا یعنی شہر مکہ کے باشندے ہر سال اپنے افسر متعلقہ کو کچھ رقم بطور ٹیکس کے دیتے تھے جس سے اولاں مقصد یہ تھا یہ بیان کیا گیا تھا کہ اگر کوئی حاجی کسی نہ کسی وجہ سے مکہ میں اپنے آپ کو بے بس پانے لگے اس کے پاس پیسے بلکل نہ رہیں اس کے پاس جو سواری کا امور تھا وہ مر گیا ہو تو ایسے مجبور لوگوں کی مدد کی جائے انہیں غذا مہیا کی جائے انہیں سواری مہیا کی جائے تاکہ اپنے وطن کو واپس جا سکیں اور حج کے زمانے میں ان باہر سے آئے ہوئے مہمانوں کی زیافت اور مہمانداری کی جائے ان اغراض پر خرچ کرنے کے نام سے ایک ٹیکس لیا جاتا تھا اس کا انتظام ظاہر ہے کہ خصوصی وزیر کے سپورد ہونا چاہیے سب سے ایک اور ادارہ تھا جس کو دار و ندوہ کہتے ہیں جب کبھی کوئی مشکل سوال پیدا ہوتا مثلا کسی دشمن کی حملے کا خوف ہے یا کوئی اور کام تو سارے باشندوں کی جگہ ان کے نمائندوں سے گفتو شنید ہوتی اور لکھا ہے کہ ہر وہ شخص جس کی عمر چالیس سال اس سے استثناء دیا گیا تھا یعنی چالیس سال نہونے کے باوجود کم سنی اور نوجوانی کے باوجود ان کا اس کا رکن بنا لیا گیا تھا ان میں ایک ہمارے دوست ابو جہل صاحب بھی تھے ان کی فراست اور عقل مندی کا بڑا چرچہ تھا چنانچہ اس کو نوجوانی ہی میں اس کا رکن بنا لیا گیا تھا ایک اور شخص کا بھی ذکر آتا ہے سب سے عجیب و غریب چیز جو مجھے یہاں نظر آتی ہے وہ وزارت خارجہ کا عوضہ ہے وزارت خارجہ کا منشاہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب کبھی کسی بیرونی خبیلے سے گفتو شنید کی ضرورت پیش ماننے کی صورت میں اعلان جنگ کرنے کے لئے غلط وہ تمام تعلقات خارجہ اور ان کی ضرورت پیش آتی ہو اس کے انتظام کے لئے بھی ایک وزیر پائے جاتا تھا یہ تمام وزراء جو عہد نبوی تک پائے جاتے تھے ان میں سے اکثر ہمارے لئے بہت مشہور معروف نام مثلا دیوانی مخدمات یہ حضرت ابو وکر کے سپورت تھا وزارت خارجہ یہ حضرت عمر کے سپورت تھا اسی طرح فوج کا جھنڈا یہ ابو سفیان کے سپورت تھا وغیرہ وغیرہ جو بہت ہی مشہور نام تاریخ اسلام میں آتے ہیں وہ بھی اسلام سے پہلے بہت مشہور شخصیتیں تھی اور مکہ کی حکومت میں ان کو ایک خاصا وقی مقام حاصل تھا دوسرے الفاظ میں شہر مکہ میں ایک مملکت پائی جاتی تھی اور یہ مملکت ایک شہری مملکت تھی اور اس کا انتظام بجائے ایک فرد کی ہاتھ میں ہونے کے ایک پوری جماعت کی جماعت کے سپورت کی ولادت گا شہر مکہ میں پائی جاتا تھا حضور کی ولادت ہوتی ہے اقتدائی چالیس سال تک وہ اس شہر کے ایک شہری باشند ہیں کوئی ایسی چیز ہمیں نظر نہیں آتی جو خابل ذکر ہو بجوز اس کے اور خبیلوں کی طرح رسول اکرم کے خاندان بنی حاشم کو بھی اس نظم میں حصہ دیا گیا تھا یعنی ایک وزارت اس خاندان کے بھی سپر تھی اور یہ وزارت تھی زمزم کے کوئی کا انتظام اس میں منفیت بھی تھی اگرچہ سراحت سے ہمیں معلوم نہیں ہوتا لیکن اور مقاموں پر شام وغیرہ میں اس کا پتا چلتا ہے کہ عبادت گاہ کے کوئی کا پانی ہاجیوں کو دیا جائے تو انام کے طور پر یا ٹپس کے طور پر اس پانی دینے والے کو ہاجی اپنی طرف سے کچھ رخم دیا کر دے تھے اگر مکہ میں بھی ایسا ہوتا ہو تو ظاہر ہے کہ اس سے کافی منفیت ہوتی ہوگی اور یہ قوان چونکہ سب سے پہلی مرتبہ زمانہ جدید کی تاریخ میں عبد المطلب نے ذریاف کیا تھا ان کے پاس رہا اور غالباً ایک نئی وزارت کا اضافہ کیا گیا ان کی خاطر شہر مکہ کے انتظام میں عبد المطلب کی جب وفات ہوئی تو انہوں نے یہ انتظام اپنے بیٹوں میں سے ایک ابو طالب کے سپورٹ کیا ابو طالب دل تو بہت وسی رکھتے تھے لیکن مالی حالت ان کی خراب تھی اکثر خرض لینے پر مجبور ہو جاتے تھے چنانچہ لکھا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ اپنے ہی بھائی ابباس سے کچھ رخم خرض لی اور کہا کہ ایک سال کے بعد ادا کر دوں گا ادا نہ کر سکے تو ابباس نے اسے کہا ایک سال کے گزرنے کے بعد میں رخم واپس چاہتا ہوں اگر تم مزید محلت چاہتے ہو تو اس کے لئے آماد آؤں اس شرط پر کہ ایک زمزم کی نگرانی مجھے دے دی جائے تو اس طرح زمزم ابو طالب کے جگہ ہی وہ اسی کے مالک تھے اور اسی کو رسول اللہ نے کنفرم بھی کیا تھا غرض بنی حاشم کو بھی شہر مکہ کے انتظام میں دستوری طور سے ایک مقام حاصل تھا مگر یہ مقام زیادہ اہم نہ تھا نہ فوج سے تعلق ہے اس کو نہ دیف کہنا چاہیے ندوہ دار ندوہ پارلیمنٹ سے تعلق ہے اور نہ عدالت بلکہ چشمہ زمزم زمزم کے کوئے کے پانی کی فروخت یہ ان کا کام ہے کوئی حرج نہیں لیکن ارس کرنا یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے انتظام میں کوئی مقام حاصل نہیں ہے وہ آپ کے دادا کو حاصل تھا دادا کے بعد ایک چچا کو اس چچا کے بعد دوسرے چچا کو انتظام ملتا ہے اور غالبا اباس کے بیٹوں کو ملے گا رسول اللہ کو وہ اہدا ملنے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا ہے یہ چیز خابل ذکر اس لیے ہے کہ بعد کے زمانے میں جب اسلام شروع ہوتا ہے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسلمانوں میں کیا نظم و نسخ خائم ہو اور شہر مکہ میں ان کی کیا حیثیت ہو خلاصہ یہ ہے کہ شہر مکہ میں جو لوگ مسلمان ہوتے رہے ان کی تعداد بہت ہی آہستہ آہستہ بڑی لیکن وہ تھے سارے ہی خبیلوں کے اور اندر مملکت ایک بنالی یعنی ان کے پاس کوئی علاہدہ رغبے مملکت نہیں تھا مہشہر مکہ ہی میں رہتے تھے لیکن اگر انہیں عدالتی مسئلے کی ضرورت پیش آئے تو وہ ان افسروں کے پاس نہیں جاتے جن کے پاس مکہ میں دلگستری کا کام تھا اگر انہیں فوجی دفاع کے سلسلے میں ضرورت پیش آئے یعنی اپنے آپ کی حفاظت تو شہر مکہ کے جو افسر جنگ تھے وہ تو ان کے جان کے دشمن تھے ورحظ یہ کہ ہر کام میں رسول اللہ سے رجوع کرتے اور رسول اللہ ہی ان کے خانون ساز بھی تھے ان کے کمانڈر ان چیف بھی تھے ان کے کہنا چاہیے کہ بادشاہ بھی تھے ہر چیز رسول اللہ کی ذات تھی جلدی ہی مسلمانوں کو مکہ خیر بات کہنا پڑا اور رسول اللہ بھی مدینہ چلے گئے اور مکہ کے اکثر مسلمان بھی مدینہ جابس سے جیسا کہ اپنے گوشتہ لیکچر میں میں اشارت نافس کر چکا ہوں اگر مکہ کے مشرق رسول اللہ کی ہجرت کے بعد ان کو چین سے رہنے دیتے انہیں ستانے کا سلسلہ جاری نہ رکھتے تو ممکن تھا کہ مسلمان اپنے اس نقصان کو بھول جاتے اور ایک نئے ملک میں نئے زندگی بسر کرنے لگتے مگر مکہ والوں نے ان کو دھمکی دی اور حملہ کرنے کا اندیا ظاہر کیا تھا اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو مواخات کا انتظام کیا کہ جو مہاجرین مکہ تھے ان کو شہر مدینہ کی معاشیات میں داخل کر دیا جائے ان کے بسر برد کا انتظام کیا جائے اور ان کو اتمنان خلب عطا ہو جائے یہ انتظام بہت آسانی سے ممکن ہو گیا مدینہ کے انسار کی فراغ دلی اور اسلام دوستی کے باعث اس کے بعد جو کام ہوا اس کا تعلق ہمارے موضوع سے ہے یعنی مملکت کا خیام مدینہ میں کوئی مملکت پائی ہی نہیں جاتی تھی اسلام سے پہلے خبیلے تھے اور ان خبیلوں میں بھی آپس میں خانہ جنگی ہمیشہ ہوتی رہتی تھی چنانچہ آخری جنگ ہجرت سے پانچ سال پہلے ہوئی تھی جس میں بہت ہی شدید خون رہدی ہوئی تھی اور اس کے اثرات خود اسلام پر بھی پڑتے ہیں چنانچہ اشارتاً میں دو چیزوں کا ذکر کرتا ہوں لکھا ہے کہ جب مدینہ میں کچھ لوگ آوس کے خبیلے کے مسلمان ہوئے اور کچھ لوگ خضرج خبیلے کے مسلمان ہوئے تو چونکہ ان دونوں خبیلوں میں جھگڑا تھا اگر امام خضرجی ہوتا تو آوس مسلمان اس کے پیچھے نماز پڑھنے سے انکار کرتے اگر آوس امام ہوتا تو خضرجی لوگ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے ضرور پیش آئی کہ مکہ سے ایک امام پھیجا جائے تاکہ اس کے پیچھے آوس اور خضرجی دونوں نماز پڑھ سکیں ایک اور واقعہ اس سے بھی زیادہ کرنے والے مسلمان تھے سعید ابن معاز یہ ایک خبیلے سے تعلق رکھتے تھے خضرج کے جب رسول اللہ حجرت کر کے خبہ پہنچتے ہیں تو وہ مقام تھا اوسیوں کا وہاں پہنچنے پر بہت سے لوگ رسول اللہ کو جو پہلے دیکھ چکے تھے مکہ میں اقعبہ کی عبایتوں میں وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں سلام عرض کرتے ہیں مہمان نبادی کے فرائد انجام دیتے ہیں ان میں سعید ابن معاز نظر نہیں آیا تو رسول اللہ نے خود پوچھا کہ سعید ابن معاز کہاں ہیں تو شرمن دگی کے انداز میں خبا کے باشند اوسیوں نے کہا کہ گزشتہ جنگ بعاث میں انہوں نے ہمارے بعض سرداروں کو ختل کیا تھا انہیں جرت نہیں ہو سکتی کہ ہمارے علاقے میں آئے حالان کہ دونوں مسلمان ہیں تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ رسول اکرم کو حکومت کرنے کے لئے کن دشواریوں کا سابقہ تھا مدینہ مونگور بہرحال اسی رات کو جب حضور کے سامنے پہنچ تو نخاب اٹھاتا اور یہ تھے سعید نماز رسول اللہ حیرت سے پوچھتے ہیں کہ تم کیسے آ تو انہیں کہا آپ تشریف لائیں اور میں آپ کی خدمت میں حاضر نہ ہوں ناممکن تھا جان پر کھیل کر حاضر ہوا ہوں اس وقت رسول اللہ کوشش کرتے ہیں کہ خبیل عوث والے ان کو سرکاری طور پر کہنا چاہیے پناہ دینے کا اعلان کریں کہ اگر وہ آئیں تو کھلم کھلا آ سکتے ہیں اور انہیں کوئی عوثی شخص نہیں ستائے گا مگر وہ ہچ کرتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ خود حکم دیجئے ہم تعمیل کریں گے ہم خود ہو کر امن دینا نہیں چاہتے تو بڑی مشکلوں کے بعد بلاخر ایک سردار نے عوثیوں کے اس کو خبول کیا چنانچہ وہ گئے سعید ابن معاذ کے مکان پر اور ان کو ساتھ لے کر آئے دونوں ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر رسول اللہ کے سامنے آتے ہیں دن کے وقت کھل مدینے میں حکومت کتنا مشکل کام تھا اور کن تدبیروں سے رسول اللہ نے آہستہ آہستہ ان مشکلوں کو دور کیا تھا اس ابتدائی کام سے فارغ ہونے کے بعد رسول اکرم نے ایک تجویز پیش کی کہ مدینے میں ایک چھوٹی سی مملکت سلطنت خائم کی جائے اس سے دہری دشواری پیدا ہوئی جنگ بواس کے بعد مدینے والوں نے یہ سوچا کہ آئے دن کی جنگ ہم سب کے لئے نقصان کا باعث ہے اس کو ختم کرنا چاہیے اگر کسی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح ختم کریں کیونکہ اگر کوئی بادشاہ بنایا جائے بادشاہ بنائے جائے تو خضرجیوں کو پسند آئے خضرجیوں کا بادشاہ ہو تو اسی اسے خبول کریں بہرحال ایک خضرجی سردار کو جو بہت مالدار بھی تھا جس کی اخل مندی کا بھی چرچہ تھا اور جس کی عدل گستری کو بھی لوگ مانتے تھے کہ وہ اچھا شخص ہے اس کے متعلق انہیں توقع تھی کہ اس کی ذاتی خابلیتوں کے باعث اوسی بھی اسے خبول کر لیں گے چنانچہ اس کے لئے ایک تاج شہریاری بھی تیار ہونے لگا جس کی فرمائش یہودی سناروں کے سپورت کی گئی اس حسنا میں رسول اللہ تشریف لاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ مسلمان شدہ اوسیوں اور خضرجیوں کو اب عبداللہ بن عبی بن سلول سے کوئی دلچسپی نہ رہی اس کا نتیجہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عبداللہ بن عبی بن سلول کو رسول اللہ سے نفرت پیدا ہوگی کہ وہ غاصب ہے میرے اقتدار اور میری باتشاہد اور میری تاجداری میں وہ حارج ہو رہا ہے چنانچہ یہ شخص ساری عمر منافق رہا آئے دن اسلام کے لئے دشواریاں پیدا کرتا رہا حضرت عائشہ پر جو عفق کا الزام لگایا وہ بھی انہی صاحب کی کارگزاری تھی اور بھی جو کام وہاں پر مسلمانوں کے خلاف ہوئے اس میں بھی اس کا ہاتھ نظر آتا ہے جنگ تبوغ کے زمانے میں رسول اللہ کو ختل کرنے کی ایک سادش ہوئی تھی اس میں بھی اس کا دخل تھا بہرحال ایک طرف عبداللہ بن عبید بن سلول کی وجہ سے مسلمانوں کو دشواری پیش آنے والی تھی سیاسی نظم دوسرے ایک عیسائی شخص تھا یہ عوث والا ابن سلول ہے خضرج والا عوث کا جو سردار تھا وہ ابو عامر راہب کے نام سے مشہور ہے جو عیسائی تھا اس کو عیسائی کتابوں کے پڑھنے سے بائیبل کے پڑھنے سے یہ معلوم ہو چکا تھا کہ ایک نبی آخر زمان کے آنے کا امکان ہے چنانچہ اس سے تمنہ تھی کہ میں خود رہوں جب رسول اللہ آئے تو جا کر حضور سے جھگڑتا ہے کہتا کہ تم جھوٹے نبی ہو اصل میں نبی مہود تو میں ہوں مجھے ہونا چاہئے تم جاہل انپڑھ ہو میں فلان فلان اس کی وجہ سے بھی مسلمانوں کو بہت سی دشواریاں رہنا پسند کیا جو اوسیوں کے نہیں خضرجیوں کے علاقے میں تھا اس کی وجہ بخاری امام بخاری نے بیان کی ہے کہ وہ آپ کے خریبی رشتے دار تھے عبد المطلب کی ماں ایک مدینے والی عورت تھی یہ خبیل خضرج کی تھی چنانچہ اپنے کہنا چاہئے خاداؤں کے علاقوں میں حضور نے رہنا پسند کیا اس لئے خبا سے نکل کر اس مقام پر گئے جہاں بن نجار کا خبیلہ بستا تھا وہاں خیام کیا اور جلدی ہی وہاں ایک جلسہ طلب کیا گیا شہر مدینہ کی آبادی کے جو مختلف اناثر تھے ان سب کے نمائندوں کی اس میں مسلمان بھی تھے مہاجرین وانسار اس میں غیر مسلم بھی تھے جو عرب ابھی تک اسلام نجلا تھے ان کے نمائند جو یہودی وہاں بستے تھے جو عیسائی وہاں بستے تھے اور ان کے سامنے حکومت کے خائم کرنے کی تجویز پیش کی گئی اور اس تجویز کو اکثریت نے خبول بھی کیا لکھا ہے کہ دو یا چار اوسی خبیلوں نے انکار کیا میرا گمان ہے کہ اس سے مراد ابو آمیر راہب کا خاندان ہوگا اور اس کے خریبی رشتدار ہوں گے انہوں نے اس میں اس کی شرکت سے انکار کیا اس طرح ایک مملکت خائم ہوتی ہے جو ایک شہر پر بھی نہیں بلکہ ایک شہر کے کچھ حصے میں سب سے اہم چیز علمی نقطہ نظر سے جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس مملکت میں حکمران اور ریایہ کے جو حقوق و فرائض ہوں گے ان کو تحرید اور اسے مرتب کیا گیا دوسرے الفاظ میں اس مملکت کا دستور مرتب کر کے سب کے سامنے پیش کیا گیا سب کے مشورت سے اسے لکھا گیا اور ایک تحریری دستابیز ہے خاص خابل ذکر چیز یہ ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا تحریری دستور ایک امی شخص کے ہاتھوں دنیا میں وجود میں آتا ہے صلی اللہ علیہ سلم اس دستور کی اگر میں تحلیل ہی شروع کروں تو اس کے لئے بھی کم سے کم ایک پورا دن مجھے درکار ہوگا مختصرا یہ ارز کرنا ہے کہ اس میں ایک طرف تو یہ اعلان کیا گیا ہے کہ یہ مملکت ساری دنیا کے سامنے ایک مستقل اور خودمختار مملکت ہوگی اسی طرح اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس میں مسلمان بھی ہوں گے غیر مسلم بھی بسیں گے اور یہ بھی سراحت ہے کہ غیر مسلم وں کو ان کے دین کی پوری آزادی ہوئی چنانچہ ایک دفعے کی الفاظ ہیں للمسلمین دین و لیل یہودی دین مسلمان کو مسلمان کا دین یہودی وں کو ان کا دین جتنے بھی وہاں لوگ بستے تھے ہر ایک دین آزادی کا بیت میں آنجل آیا گیا تھا اسی طرح دفاع کے سلسلے میں اس کا انتظام کیا گیا تھا اور وہ ایک خاصی اہمیت کا حامل ہے اولاً میں یہ کہوں کہ آن حضرت کو اس حکومت کا صدر تسلیم کیا گیا منتخب کیا گیا پسند کیا گیا غالباً خالص دنیاوی نقطہ نظر سے ہم اس پر غور کریں تو وجہ یہ نظر آتی ہے کہ یہ ناممکن تھا کہ اوسیوں کا کوئی بادشاہ مقرر کیا جائے کیونکہ خضر جی اسے خبول نہیں کرتے خضر جی وں مختلف وجود سے سواء اس کے کوئی چارہ بھی نہیں تھا کہ رسول اکرم کو اس حکومت کا صدر منتخب کیا جائے تجویز آپ ہی نے پیش کی تھی آپ کے گرویدہ دونوں آپس میں لڑنے والے خبائل کے لوگ آپ پر اعتماد رکھتے آپ کو نبی مانتے تھے اسی طرح آپ کی غیر جانبداری آپ کی عدل گستری آپ کی اخل مندی آپ کی فیاضی ان سب کا لوگوں کو چند مہینوں کی عرصے میں تجربہ ہو چکا تھا جب سے حضور وہاں آ چکے تھے غیر احضرت اس کا صدر منتخب ہوتے ہیں تو اس دستور میں سراحت ہے کہ جنگ کے سلسلے میں دو عمر خابل ذکر ہیں ایک تو سلطنت کے ساری باشندوں کے لئے ہوگا اور جنگ ہو تو سارے باشندوں سے یہ نہیں کہ چند لوگ صلاح کریں دوسرے لوگ جنگ میں مجھول رہے آمن و صلاح کی مرکزیت اور ناخابر تقسیم ہونا ایک اہم چیز تھی اور پھر اس میں یہ بھی سراحت ہے کہ اگر جنگ کے لئے باہر جانے کی ضرورت پیش آئے تو کون فوج میں شریک رہے کون فوج میں شریک نہ رہے اس کا اختیار رسول اللہ کو حاصل ہوگا تو یا آپ کمانڈر ان چیف سے بھی زیادہ اختیارات رکھتے ہیں نہ صرف جنگی انتظام کریں گے بلکہ جنگ کے سیاسی پہلو مشتبے ہوں جو فوج کے اندر رہ کر مسلمانوں کو نفصان پہنچانا چاہے البتہ اگر باہر سے کوئی دشمن حملہ آور ہو اس کے متعلق صراحت ہے کہ ہر محلہ مدافعت براہ راست کرے گا اور لوگ ایک دوسرے کی مدد کریں گے اور یہ بھی کہ فوج میں جو اخراجات ہوں وہ ہر محلہ یعنی ہر خبیلہ خود برداش کرے گا اس زمانے میں مرکزی حکومت کے پاس مال نہ تھا حکومت مفلس تھی لہذا اس انتظام کے ذریعے سے ایک ہجری کا واقعہ ہے اس انتظام کے ذریعے سے ایک تو والنٹیئر فوج میں حاصل ہوتے ہیں اور وہ والنٹیئر جو ہتھیار بھی خود ہی لاتے ہیں جنگ بھی خود ہی کرتے ہیں جنگ کے زمانے میں اپنی غذا وغیرہ کا انتظام بھی خود ہی کر لیتے ہیں اور حکومت پر کہنا چاہئے کہ خاص بار نہیں پڑتا لیکن فوج کا باغ رسول اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور فوجی انتظام سردار کے پاس رجوع کریں گے اگر خبیلے کے ہی دو افراد میں جھگڑا ہوا لیکن اگر فریقین دو مختلف خبیلوں کے ہوں تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ رسول اکرم کے پاس انہیں آنا پڑے گا اگرچہ انہیں اختیار تھا کہ کسی اور شخص کو بھی اپنا حکم اپنا پنچ مخرر کریں لیکن صراحت ہے کہ آخری حاکم عدالت عدالت اپیل چاہے اسے کہہ دیجئے یہ رسول اللہ کی ذات ہوگی اسی طرح مسلمانوں کے لئے صراحت ہے کہ خانون سازی رسول اکرم فرمائیں گے خانون سازی کا بھی حق آپ کی ہاتھ میں ہے فوجی عدالت اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ حکمران کو کیا اختیارات حاصل ہیں ایک چیز جو غیر معمولی اور غیر متوقع کہی جا سکتی ہے وہ کچھ بیمے کا انتظام ہے جو اس دستور کے اندر بیان ہوا ہے لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کو کسی وجہ سے مالی ذمہ داری ادا کرنے کی ضرورت پیش آ ہے مثلا وہ دشمن کی ہاتھ خید ہو گیا اور اسے فدی ادا کرنا ہے یا اس نے کسی کو خطا کے طور پر خطل کر دیا تھا خون بہا دینے کی ضرورت ہے تو چونکہ یہ فرائض بہت ہی بوجھل تھے تو اس میں صراحت ہے کہ ایسے شخص کو رخم خود دینے کی ضرورت نہیں ہوگی بلکہ اپنے خبیلے کی بیمے کی انجمن کے سپرد وہ کام ہوگا اور وہ انجمن اس کی طرف سے یہ رخم ادا کرے گی غالبا جیسا کہ یہودی خبیلیوں کے متعلق سراج سے ہمیں پتا چلتا ہے ہر خبیلے کے سارے حفود رہا کرتا تھا اور جب کبھی فیدیا یا خون بہا دینے کی ضرورت پیش آئے تو اس چندے سے جمع شدہ رخم سے پرائید انجام دی جاتے تھے لیکن وہ بلکل ہی ایک دوسرے سے جدہ انجمن نہیں ہیں ان کو ایک پیرامیڈ شکل میں منسرک کر دیا گیا تھا خویلے کی انجمن اس کی مدد کرے گی پھر اس سے بہی تر لوگوں کے حبیلوں کی انجمن مدد کرے گی اور بلاخر حکومت مدد کرے گی تو اس طرح ساری آبادی کو بی میں کے نظام میں منسلک کر دیا گیا تھا اور اس کا ذکر تفصیل کے ساتھ اس دستور میں ایک اس کا بھی ذکر ہے کہ ہمارے جو مشتری کا دشمن یعنی خوریش ان کے ساتھ ہم لوگوں کا یعنی اس مملکت کے باشندوں کا کیا طرز عمل ہوگا انہیں مدد دینا ان کے ساتھ روابط رکھنا ان کے ساتھ تجارت کرنا وغیرہ ان کے متعلق تفصیل سے اس میں احکام دیئے گئے ہیں یہ تھا وہ نظام جو اہد نبوی میں شروع ہوا اور جیسا میں نے بھی ارس کیا کہ یہ مملکت شروع میں ایک شہر بھی نہیں شہر کے ایک حصے میں خائم کی گئی تھی اس کی بڑی تیزی سے توسی ہوتی ہے اس توسی کا اندازہ اس سے آپ لگائیے کہ صرف دس سال بعد جب رسول اللہ کی وفات ہو گئی اس کے خیام کے دس سال بعد اس وقت شہر مدینہ ایک مملکت نہیں بلکہ ایک مملکت کا پائتخت یا دار السلطنت تھا سلطنت بہت وسیع ہو چکی تھی جس کے رغبے کا اندازہ جو تاریخی ہمیں دلیلیں ملتی ہیں وہ تین ملین تیس تیس لاک مربع کلومیٹر رغبے پر مشتمل تھا آن حضرت کے غزوات اور آن حضرت کے بھیجے ہوئے جو سریعے تھے ان کے متعلق ہمارے پاس آداد و شمار موجود ہیں کہ کس میں کتنے لوگ تھے کس وقت جنگ ہوئی تھی کن سے جنگ ہوئی دشمن کی تعداد کیا تھی ہمارے کتنے لوگ مرے دشمن کے کتنے لوگ مرے کافی تفصیلیں ہمیں ملتی ہیں ان سب کا مجموع یہ ہے کہ دس سال میں تین میلین کلومیٹر رغبہ فتح کرنے کے لئے دشمن کے جو لوگ مرے ہیں ان کی تعداد مہینے میں دو بھی نہیں ہوتی دس سال میں ایک سو بیس مہینی ہوتے ہیں تو ایک سو بیس کے دگنے دو سو چالیس آدمی بھی ان لڑائیوں میں نہیں مرے اس سے بھی کم دشمن کے مسلمانوں کے شہدہ کی تعداد اس سے بھی کم ہے سب سے بڑا نقصان جو مسلمانوں کو ہوا وہ جنگ اہد میں تھا کہ ستر آدمی مارے گئے تھے انہی کی اپنی غلطیوں اور خسوروں کی بہرحال بحیثت مجموعی میدان جنگ میں ختل ہونے والے دشمنوں کی تعداد مہینے میں دو سے بھی کم ہے جس سے ہمیں نظر آتا ہے کہ انسانی خون کی عزت رسول اکرم صلی اللہ علیہ کے ذہن میں کتنی تھی اور کس طرح وہ عصوی حسنہ بن کر اپنے بات کے مسلمان حکمران اور فاتحوں کو بتاتے ہیں کہ دشمن سے مخابلہ ضرور کرو دشمن کو شکیر دینے کی کوشش ضرور کرو لیکن بے جا خون نہ بہاؤ منشاہ یہ تھا کہ دشمن جو آج دشمن ہے آج غیر مسلم ہے ممکن ہے کل وہ مسلمان ہو جائے یا اس کے بچے مسلمان ہو یا اس کے پوتے مسلمان ہو لہٰذا اس امکان کے کو زائل کرنے میں کبھی اپنی طرف سے کوئی ایسا کام نہ کرو جس پر پشتانے کی ضرورت پیش آئے ایک طرف سلطنت کا یوں خیام عمل میں آنا یوں اس کی توسی ہونا یوں اس کا فوجی نقطہ نظر سے فتوحات میں بہت ہی پرامن ذرائع سے حصہ لینا ایک پہلو ہے دوسرا پہلو یا میرے آج کے لیکچر کا دوسرا حصہ نظم نص کے متعلق ہے ہم یہ دیا دیکھیں کہ نظم نص کے سلسلے میں رسول اکرم نے کیا اقدامات کیے اور ان کے کیا نتائج نکلے جیسا ہم خائم فرمایا لہذا آپ کو پرانے انتظامات وراثت میں بالکل نہیں ملے وہاں کوئی چیز تھی نہیں نہ کوئی وزارت تھی نہ کوئی خزانہ تھا نہ کوئی فوج تھی کوئی بھی چیز نہیں تھی ہر چیز رسول اللہ کو خود ہی نقطہ سفر سے پیدا کرنا ان ترقی دینا تھا اس زمانے میں ہمیں اتنے دفتر اور اتنی وزارتیں نہیں ملے جو آج مثلا بیس وی سدی میں ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں ایک بہت ہی چھوٹی چیز آج کل آپ کو سڑکیں بنانے کی ضرورت ہوتی ہے عرب میں کوئی سڑکیں نہیں تھی خدرہ سڑکیں تھی لوگ گزرتے تھے اور وہی ان کا راستہ ہوتا تھا اس لئے سڑک کو بنانے سڑک کی ریپیریشن کرنے وغیرہ کی کوئی ضرورت تھی ہی نہیں لہذا اس کی لئے کوئی ناظم تھا نہ کوئی انجینئر تھے البتہ اس کے باوجود بھی خود اس چیز میں بھی ہمیں رسول اکرم کے بعض اشارے ملتے جو اربینیزم کے سلسلے میں کارامد ہیں حضور نے فرمایا ہے کہ شہر کے اندر تم گلیوں کو اتنا چوڑا رکھو ادھر کے مکان ادھر کے مکان کے درمیان جو راستہ ہوگا اس کی وسط اتنی ہو کہ دو لدے ہوئے اونٹ آ اور جا سکے گویا دو موٹریں گزر سکیں آسانی کے ساتھ آج کل کے الفاظ میں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اکرم کی خانون سازی صرف دینی معاملات کے لئے نہیں تھی ساری چیزوں کے لئے تھی جس میں اربینیزم بھی شامل ہے اور تفصیلوں میں میں نہیں جاؤں گا وقت کی کمی کے باعث سب سے پہلا انتظام تو میں نہیں کہتا بہرحال اہم ترین انتظام میں سے ایک انتظام سیکرٹری ایٹ کا میں کہہ سکتا ہوں یعنی چند افسر ہوں جن کے ثبوت لکھنے پڑھنے کا کام چنانچہ مسعودی نے اور دیگر مولیفوں نے بتایا ہے کہ رسول اللہ کے کاتبوں کے فرائض مختلف تھے چند لوگ نازل ہونے والی وحی کو لکھا کرتے تھے چند لوگ زکاة کے اندراجات کرتے کتنی رقم قصے وصول ہوئی کس پر خرچ کی گئی اس کے لئے ایک الگ انتظام تھا جنگوں میں جو مال غنیمت حاصل ہوتا اس کو اسلام نے زمان جاہلیت کے نظام پر باقی نہیں رکھا کہ جس سپاہی نے جو مال لوٹا وہ اسی کو مل جائے بلکہ یہ کہا سارے مال غنیمت کو یگجا کیا جائے اور سارے سپاہیوں کو اس میں برابر کا حصہ گلائے جائے تو ضرورت تھی کہ سارے مال غنیمت کو لکھا جائے اور پھر جب وہ تقسیم ہو تو اسی احساس پر اس کے لئے بھی خصوصی کاتب تھے اور اس طرح کوئی دس بارہ چیزوں کی تفصیل دی گئی ہے کہ ان کے لئے الگ کاتب پائے جاتے تھے ایک اور چیز جس کا تعلق فوجی نظام سے ہے اور ساتھی مالی نظام سے ہے اس کا بھی ذکر کرتے چلوں اس پر آپ کو حیرت بھی ہوگی عام طور سے مشہور ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں دیوان خائم ہوا اور دیوان کا منشاہ یہ کہا جاتا ہے کہ سرکاری خزانے سے سپاہیوں کو پینشن دی جاتی تھی کاروبار چھوڑ کر فوج میں شامل ہو جائیں اور فوجی مہم پر روانہ ہو جائیں یہ حضرت عمر کی طرف منصوب ہے اور اس کے لئے حضرت عمر نے جو دیوان خائم کیا تھا اس کی بہت سی تفصیلیں ہمیں ملتی ہیں لیکن حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ اس کا آغاز اہد نبوی میں ہوتا ہے چنانچہ شرح سیر کبیر نامی جو کتاب ہے جس کے مولف تو ہیں امام محمد امام ابو حنیفہ کے شاگد اور جس کی شرح امام سرخسی نے جو پانچمی سدی حضرت کے مشہور حنفی مولف ہیں انہوں نے لکھی ہے اس میں ایک جگہ بتایا ہے کہ ان کاتبوں میں ایک اہدہ اس غرص کے لئے بھی تھا کہ ان لوگوں کی فہرز تیار کریں جو نہ صرف جنگ کے قابل ہیں یعنی بالغ ہیں ہتھیار اٹھا سکتے ہیں بلکہ اس پر آمادہ بھی ہیں کہ جب انہیں بلائے جائے وہ کاروبار کو چھوڑ کر گھربار خاندان کو چھوڑ کر فوراں روانہ ہونے کے لئے تیار ہوں تو ایسے لوگوں کو حکومت کی طرح سے رسول اللہ کی طرح سے ایک مستقل روزی پینشن ملا کرتی تھی تو یہ ایک غیر معاملی چیز ہے جو حضرت عمر کے دیوان کا آغاز ہے حضرت عمر نے کوئی نئی چیز نہیں کی بلکہ رسول اللہ ہی کے خائم کردہ نظام میں مزید ترقی دی ان کے زمانے میں حکومت کی آمدنی بہت زیادہ ہو گئی تو ان کے پینشن بھی بہت زیادہ ہونے لگے حتی کہ حضرت عمر یہ پینشن غیر مسلموں کو بھی دیا کرتے تھے جس کی ہمیں تفصیل ملتی ہے غرض دیوان یا سکرٹری ایک ایسا انتظام تھا جو رسول اللہ نے خود فرما شاید اس سے بھی پہلے مجھے ذکر کرنا چاہیے تھا کہ نماز کے لیے ایک معزن کی ضرورت تھی یہ بھی رسول اللہ نے مقرر کیا ہر چیز والنٹری بیسیس پر ہوتی تھی اور جیسے ضرورت پیش آتی تھی اس کا انتظام ہوتا تھا چنانچہ لکھا ہے کہ شروع میں اذان نہیں پائی جاتی تھی پھر لوگوں کو ضرورت پیش آئی کہ کس وقت رسول اللہ نماز پڑھا رہے ہیں اس کی اطلاع ہو تاکہ ہم این اس وقت پڑھائیں یہ نہیں کہ سارا دن مسجد میں رہیں تو بحث مشابہ کے بعد یہ چیز تیہ ہوئی کہ اذان دی جائے تو رسول اللہ نے حضرت بلال کو نامذت کیا غالبا اس لیے کہ ان کی آواز بہت بڑی تھی اور آواز میں لوج بھی تھا بہت میٹھی اذان دیتے تھے اور انہیں سراحہ سے بیان کیا ہے خود رسول اللہ چیزیں موسیقی کی رسول اللہ نے ہی سکھ آئی تھی اسی طرح ایک اور معزین بھی مخرر کیا گیا تاکہ ایک ہی آدمی پر سارا باب نہ رہے اور یہ دو آدمی باری باری سے اپنے فرائض انجام دیتے تھے پنج وقت آزان ہوتی تھی انہیں معزینوں میں معزینوں کو جاتے کیونکہ مسجد نبوی نہ کافی تھی سارے باشندوں کی نماز کے لئے تو حضرت بلال ایک نیزہ سامنے لیے ہوئے رسول اللہ کی آگے آگے چلتے پائلٹ کار اسے چاہے کہہ لی جائے اور اس طرح رسول اللہ جب اس مقام پر پہنچ جاتے تو پھر حضرت بلال اقامت کرتے اور پھر نماز ادا ہوتی یہ اس طرح کی چیزیں مذہبی نظام کے سلسلے میں ہمیں ملتی ہے مسجد کے اندر مسجد نبوی کی اندر صفائی کی ضرورت تھی ایک حبشی مسلمان عورت والنٹریلی اپنے خدمات پیش کرتی ہے وہ روزانہ مسجد میں رفتہ رفتہ اس میں ترقی ہوتی گئی ان نظامات میں سے ایک نظام فوج کا بھی ہے دفاع کے لئے فوج کی ضرورت ہے اسلامی حکومت کے پاس مال و دولت موجود نہیں تھا شروع میں اس کا حل خدا حکیم نے یوں کر دیا کہ جہاد کو مسلمانوں کا ایک فریضہ خرار دیا گیا کہ اسلام کی دفاع کے لئے اپنی جان اور اپنے مال کو خربان کرے یہ نہیں کہ سو فیصد مسلمان سو فیصد جنگوں میں ہی سال ہیں لیکن اگر حکمران خود ہی بتائے کہ ہمیں اتنے آدمیوں کی ضرورت ہے تو ہر شخص کوشش کرے کہ اپنے آپ کو پیش کرے رسول اکرم مثلا مطلبہ مقدار کے لوگوں کو چھن لیتے اور انہیں اپنی مہم پر روانہ کر دیتے تھے اس سلسلے میں صفہ کا بھی ذکر کرنا چاہیے جس کا تعلق تعلیم سے ہے مگر فوش سے بھی ہے لکھا ہے کہ بعض وقت رسول اللہ کو کوئی اطلاع آتی کہ فلان دشمن نے فلان کام کیا اسے فورا تدبیر اختیار کرنے کی ضرورت تھی دشمن کو سزا دیا جائے دشمن کا تعاقب کیا جائے مثلا کسی نے مدینہ کے ایک گوشے میں چھاپا مارا تو ضرورت تھی کہ فورا ہی اس کے تعاقب کے لیے کچھ فوج کچھ دستہ روانہ کیا جائے تو اس غرص کے لیے صفح کار آمد ہوتا رسول اللہ اولا صفح کے جو مانیٹر صاحب ہوتے انہیں بلاتے اور کہتے کہ مجھے اتنے آدمیوں کی ضرورت ہے وہ اندر جا کر اعلان کرتے کہ رسول اللہ کو ایک مہم کیلئے اتنے آدمیوں کی ضرورت ہے کون والنٹری آگیا آتا ہے اس طرح ایک سیکنڈ کی نوٹس پر کہنا چاہیے کہ چھوٹی موٹی اگر فوج بھیج نہیں ہو تو اس کے لیے ایک طرح کی گارنیزن تھی صفح کا مقام جہاں فوج کے لوگ سوتے تھے اور ان کو رات کے کسی وقت بھی بلائے جا سکتا اور بھیجا جا سکتا تھا لیکن اگر کوئی بڑی مہم بھیج نہیں ہوتی تو ظاہر ہے کہ اس کے لئے تیاریاں کرنی ہوتی رسول اللہ مسجد میں کسی خدبے میں لوگوں سے کہتے یا جمعے کے خدبے میں یا کسی نماز کے بعد یا غیر معمولی اجتماع کروا کہ اتنے آدمیوں کی ضرورت ہے اور لوگ اپنے آپ کو پیش کریں تو اس سلسلے میں یہ دلچسپ چیز ہے کہ ان کے نام نوٹ کیا جاتے غالب ان پتہ بھی نوٹ کیا جاتا ہوتا اور ان کو بعد میں ان کے دیئے ہوئے انڈیکیشن نام پتے وغیرہ کے ذریعے انہیں اطلاع بھی دی جاتی کہ تم سب لوگ فلا مقام پر فلا دن فلا وقت تک جمع ہو جاؤ اپنے ہتھیار کے ساتھ اور اپنے آزوخے کے ساتھ اور اپنی ضرورت کی چیزوں کے ساتھ گھوڑا وغیرہ وغیرہ یہ فوج کا نظام تھا مگر صرف یہی نہیں فوج کے سلسلے میں ہمیں اور بے شمار چیزیں ملتی ہیں مثلا لوگوں کو ورزش کرنا اس کی رسول اللہ ہمیشہ ترغیی دیتے تھے نشان آبادی کی عادت کرنا اس کی رسول اللہ ہمیشہ تشریغ دلاتے خود بھی وہاں جاتے لوگوں کو انعام دیتے گھوڑ دور کراتے اونٹوں کی دور کراتے آدمیوں کی دور کراتے کشتی رڑانے کا مخابل اپنے سامنے کرواتے لوگوں کو انعام دیتے چنانچہ مدینہ منورہ میں آج بھی شمالی دروازے کے پاس ایک مسجد ہے جس کا نام مسجد سبق سبق کے معنی مسابقت میں جیتنا یعنی گھوڑ دور کا مقام تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ اس مقام پر جو ایک پہاڑی کے دامن میں ہے ایک چھوٹی سی بلندی پر کھڑے ہو جاتے تھے اور جب گھوڑے دورتے ہوئے آتے تو رسول اللہ خود تعین فرماتے کہ کون سا نمبر ایک ہے کون سا نمبر دو نمبر تین وغیرہ اور مقرضی بیان کیا ہے کہ پانچ اول آنے والے گھوڑوں کو رسول اللہ انعام دیا گر دی اور یہ انعامات کبھی کھجور کی صورت میں ہوتے کبھی کسی اور چیز کی صورت میں غرض فوج کی تربیت ایک تو فوجی خدمت کا لازمی خرار دیا جانا دوسرے فوج کی تربیت یہ دو انتظامات تھے رسول اللہ نے فرمائے اور ساتھی ساتھ حکومت کا فوجی زخیرہ بھی آپ نے جمع کرنا شروع کیا ہتھیار خریدنا گھوڑے خریدنا اونٹ خریدنا ان کو سرکاری چراغا میں رکھنا تاکہ بوقت ضرورت اگر سپاہیوں کے پاس ان کی ضرورتوں کی چیزیں ناکافی ہوں تو سرکاری طور سے بھی ان کو مدد دی جائے تاکہ انتظامات کے ناکافی ہونے کی وجہ سے فوج کو نقصان اور تکلیف نہ ہو ایک اور چیز جس کا نظام خائم کیا گیا اور جس کا تعلق گیا سکرٹری ایٹ ہی سے ہے وہ خطوط کا لکھنا ہے بیرونی خبائل کو بیرونی حکمرانوں کو یا معاہدات کو اور اسی طرح کی چیز چنانچہ بیرونی حکمرانوں کو جو خطوط لکھے جاتے تھے اس سلسلے میں ایک چیز سے آپ کو دلچسپی ہوگی ان مکتوبات نبوی کا سب سے خدیم زخیرہ مجموعہ جو تیار ہوا اس کو ابو جعفر دیبلی نامی ایک شخص نے پاکستانی شخص میں میں کہہ سکتا ہوں مرتب کیا تھا اور یہ خدیم ترین مجموعہ ہے اس کے بعد اور لوگ بھی اس میں حصہ لیتے رہے اور انہوں نے بھی مکتوبات نبوی کو جمع کرنے کی سعادت حاصل کی بیرونی حکمرانوں کو لکھنا ہی نہیں بلکہ بیرونی حکمرانوں کے پاس سفیروں کو بھیجنا اس کا لوگ بھی سیکرٹری سے ہم کہہ سکتے ہیں اور ہمیں ایسے متعدد نام ملتے ہیں جو جو سفیر بنے اس میں ایک دلچسٹی جو خابل ذکر ہے یہ ہے کہ بعض مرتبہ غیر مسلموں کو بھی رسول اللہ سفیر بنا کر بھیجتے تھے اس میں کوئی تعمل نہیں فرماتے تھے غالباً فردی صلاحیت ہیں اور فردی خابل اعتماد حیثیت اس کا لحاظ ہوتا تھا اور اس غرص کے لئے غیر مسلموں کو بھی سفیر بنایا جاتا تھا مجھے اب اس کو روکنا پڑتا ہے نماز کا وقت ہو چکا ہے انشاءاللہ ہم پھر اس پر توجہ کریں سلام علیکم کرم السلام سارت پا کر میں ایک گستاخی کروں گا وہ یہ کہ اس وقت صرف سوالوں کا جواب دینے سے پہلے کچھ پرانی تخریری کو جاری رکھوں گا کیونکہ بعض چیزیں ایسی ہیں جن کے بیان کرنے کی ضرورت تھی اور وقت نہ مل سکا کہ نماز سے پہلے وہ عرض کر سلطنت کے جو مختلف انتظامات رسول اکرم صلی اللہ علیہ نے فرمائے ان میں مالیہ کے ذکر کی ضرورت ہے اس میں تعلیم کے ذکر کی بھی ضرورت ہے اور اس میں شاید عدل گستری کے انتظام کی بھی ضرورت ہے ویسے اور بھی انتظام تھے لیکن یہ تین بڑی چیزیں ایسی ہیں جن پر کچھ آمدنی اور اس آمدنی کا خرچ یہ بہت ہی آہستہ آہستہ ترقی کرتا ہوا نظر آتا ہے یعنی زکاة جو اسلامی آمدنی کا ایک سب سے بڑا وسیلہ ہے وہ کہتے ہیں کہ سن نو ہجری میں یعنی رسول اللہ کی وفاظ سے کوئی تین سال پہلے دو سال پہلے نافذ کیا گیا اس سے پہلے کیا ہوتا رہا اس کا جواب مشکل ہے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ خران مجید کی مکی آیتوں میں بھی زکاة کا ذکر ہے اس لئے یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ شروع میں ریایہ زکاة یا ٹیکس ادا ضرور کرتی تھی لیکن نہ تو اس کی مقدار معین تھی نہ وقت مقرر تھا اور نہ کوئی جبر تھا ہر شخص خوشدلی کے ساتھ اپنی ملت اور اپنے ہم ملت لوگوں کی خدمت کے لئے رسول اللہ کی خدمت میں حضب امکان کچھ نہ کچھ رقم کچھ نہ کچھ چیزیں پیش کر دیا کرتا تھا میں بظاہر کہتا ہوں اس لئے کہ مارے پاس کوئی سراحت مجھے اب تک اس بارے میں نہیں ملی دوسرا وسیلہ آمدنی کا ایک اور تھا جو مستقل نہیں موقعتی ہے میں زکاة پر ابھی آپ سے کچھ عرض کروں گا موقعتی تھا جانے جنگ ہوئی تقریبا ہر جنگ میں مسلمانوں کو فتح ہوتی رہی تقریبا کہتا ہوں کیونکہ بعض وقت مثلا احد میں مسلمانوں کو مال غنیمت غالبا بالکل ہی نہیں ملا تھا ایک طرح سے انہیں شکست ہی ہوئی تھی مال غنیمت کا حصہ حکومت کو ملتا وہ حکومت کی خزانے میں رہتا اور رسول اللہ مملکت کی اور ملکت کی ضرورت وں پر خرچ کرتے اس سرسلے میں یہ خابل ذکر ہے کہ زمان جاہلیت میں عرب میں رواج یہ تھا کہ مال غنیمت کو ہر جنگ میں حصہ لینے والا یعنی سپاہی جتنا وہ لوٹ اور حاصل کر سکتا تھا خود لے لیا کرتا تھا یہ نہیں ہوتا تھا کہ اس کو جمع کر سارے سپاہیوں میں تقسیم کیا جائے اور البتہ ایک پابندی تھی وہ یہ کہ سپاہ سالار کو ہر سپاہی اپنے مال غنیمت کا ایک چوتھا حصہ دینے پر مجبور تھا جسے مربع کا نام دیا گیا ہے جو ہمارے ہاں کے چوتھ کا مترادف کہا جا سکتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصلاح فرمائی وہ سیاسی نقطے نظر سے ایک غیر جانکدار ناظر کے لئے دلچسپ ہے آپ نے اولاً یہ کہا کہ حکومت کو ایک بڑے چار نہیں ایک بڑے پانچ ملے گا یعنی پہلے سے کم کر دیا اس میں ایک زیلی فائدہ یہ تھا کہ اگر غیر مسلم لوگ جنگ میں حصہ لینا چاہتے ہیں رضا کارانہ طور پر تو اگر دشمن ہمارے دشمن کی فوج میں جا کر وہ شریک ہوں تو انہیں ایک چوتھا حصہ دشمن کے سردار کو دینا پڑے گا وہ لوگ اگر اسلامی فوج میں آئے تو ان کو ایک بڑے چار نہیں بلکہ ایک بڑے پانچ حصہ دینا پڑے گا ان کے لئے تشویق ہوگی کہ دشمن کے پاس جانے کی جگہ اسلامی فوج میں شریک ہوں دوسری چیز بہت بڑی اصلاح تھی وہ یہ کہ مال غنیمت انفرادی نہ سمجھا جائے بلکہ سارے لوگوں کا جمع کیا ہوا مال غنیمت سارے لوگوں کے لئے ہو حتی کہ ان لوگوں کے لئے بھی ہو جو کسی نہ کسی وجہ سے جنگ میں عملی حصہ نہیں لیتے مثلا جنگ کے وقت ہمارے کیمپ کی حفاظت کی ضرورت ہے تاکہ دشمن وہاں کے سامان کو وہاں کے جانوروں کو وہاں کے عورتوں بچوں کو مثلا نقصان نہ پہنچا اور اس کیمپ کی حفاظت کے لئے چند سپاہیوں کو متعین کرنے کی ضرورت ہوتی جو جنگ میں عملی حصہ نہیں لیتے ظاہر ہے کہ ان لوگوں کو ان کی حصے سے محروم نہیں کیا جا سکتا وغیرہ وغیرہ رسول اکرم نے خرار دیا کہ سارا مال غنیمت یگجا کیا جائے اور پھر سارے لوگوں کو اس میں برابر کا حصہ دیا جائے اور اس میں سپاہ سالار اور معمولی سپاہی تک میں کوئی فرق نہ ہو چنانچہ سپاہ سالار کو بھی اتنا ہی حصہ ملتا جتنا ایک معمولی سپاہی کو بظاہر افسروں اور سپاہیوں میں کوئی امتیاد نہیں معمولی سپاہیوں کی طرح ہی ہوتی تھی جہاں تک مال غنیمت کا تعلق ہے اور اگر فرق کیا گیا تو اس چیز کا کہ جس کے پاس گھوڑا ہے اس کو مال غنیمت میں سے زیادہ حصہ دیا جائے اور جس کے پاس گھوڑا نہیں ہے بلکہ پیدل ہے تو اس کو مخابلتن کم یہ آمدنی کا ایک دوسرا ذریعہ تھا ایک تیسرا ذریعہ بھی کہا جا سکتا ہے وہ یہ کہ ملک میں جو زیراعت ہوتی اس زیراعت کی پیداوار کا ایک حصہ خدیم سے اہل عرب کسی نہ کسی کو دینے پر مجھور تھے مثلا مکہ میں وہ بتوں پر چڑھا پایا جاتا تھا چڑھاوے کی طور پر دی جاتی تھی وہاں کی جو پیداوار ہوتی غالباً مدینے میں بھی ایسا ہوا ہوگا اور لوگ اپنے پیداوار کا کچھ حصہ رسول اللہ کی خدمت میں پیش کرتے ہوں گے تاکہ دینی خدمات کیلئے ان کو سرف کیا جائے یہ اتدائی کے سپورت تھا جو معزن بھی تھے اور کہنا چاہیے وزیر خزانہ بھی تھے جب کبھی رسول اللہ کو کوئی رقم خرچ کرنی ہوتی تو حضرت بلال کو بلا کر کہتے کہ فلان چیز میں اتنی رقم دے دو یا فلان کام کر دو تو خزانے کے وہ نگران تھے اور لکھا ہے تھا اور اس میں سرکاری خزانے کی سرکاری مال کی چیزیں رکھی جاتی تھیں بہت عرصہ بعد نو ہجری میرے سامنے کا ہمارے بعض مفسروں کے مطابق زکاة کی آیتیں نازل ہوئیں کہ زکاة ایک واجبی چیز ہے ہر اس شخص کو دینا پڑے گا جو نساب کا مالک ہو یعنی ایک کمترین مقدار سے زیادہ اس کے پاس رخم رہے اور وہ رخم مختلف خسین کی تھی زراعت ضرورتیں اس کے لئے پیداوار کا ایک حصہ دیا جائے تاجر ہے اس کو اپنے سرمایے تجارت کے ایک حصے پر رخم دینی ہوگی کوئی شخص پیشاور ہے اس کے لئے کسی کے پاس کانے ہیں کوئلے کی یا لوئے کی یا پیٹرول کی جس چیز کی بھی چہیئے اس زمانے کی چیزیں ان سے بھی ایک مقدار حکومت کو دینی تھی اس سلسلے میں نہ صرف شہر مدینہ کے لوگوں کو رخم دینے کی پابندی تھی بلکہ ساری مملکت اسلامی کے اس غرص کے لئے تحصیل دار بھیجے جاتے تھے اس کا ایک نظام تھا جو تیزی کے ساتھ سن نو کے بعد تیزی کے ساتھ ترقی کر جاتا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہر ملک میں مستقل تحصیل دار کی جگہ شروع میں مدینہ سے تحصیل دار بھیجا جاتا رخم جمع کرتا اور مخامی ضرورتوں بخرج کرتا بچی رخم مدینہ لاکر رسول اللہ کے پاس بیش کر لیتا بعد میں مخامی محسل تحصیل دار متعین ہوئے لگے غرض یہ کہ حکومت کے مالیہ کے سلسلے میں ایک طرف تو آمدنیاں تھی اور دوسری طرف خرچ قرآن مجید میں آمدنی کے مطالق کم اشارے ملتے ہیں انشاءاللہ ایک بات کے لیکچر میں اس پر روشنی ڈالوں گا لیکن خرچ کے مطالق ایک آیت ہے سورہ نو کی آیت ساٹھ جس سے آپ لوگ واقف ہیں انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہ والمؤلفت قلوبہ وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فردتم من اللہ اس آیت کو ہم اسلامی بجٹ کے حصہ اخراجات کے اصول کے اساس خراج دے سکتے ہیں انشاءاللہ اس پر بھی میں اپنے کسی آئندہ لیکچر میں تفصیل سے بحث کروں گا کہ ہر ہر لفظ کے کیا مانے ہیں غرض یہ ہے کہ رسول اکرم نے جو حکومت خائم کی اس کے شعب مالیہ پر بھی توجہ کی ضرورت تھی اور علاوہ ان مستقل یا نہیں مستقل آمدنیوں کے ایک اور چیز بھی ہمیں نظر آتی ہے وقتا فوقتا اگر رحم کی ضرورت ہوتی تو رسول اللہ خدبہ دیتے مسلمانوں کو تشریق دلاتے کہ ملک کی فلان ضرورت کیلئے دل کھول کر چند آ دیں اس کی ایک مثال ذہن میں آتی ہے وہ میں ذکر کرتا ہوں اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس زمانے کے مسلمان کیسے تھے جنگ تبوک کا ذکر ہے دنیا کی ایک بڑی سب سے بڑی سلطنتوں میں سے ایک سلطنت بیزنٹائن ایمپائر سے جنگ ہے اور عرب کے بے خانمان بدویوں کو مسلمانوں کو مخابلہ کرنا ہے اور یہ مدینے سے دور ایک مہینے کی مسافت کے سفر کے بعد ان کی سرحد تک ہم پہنچ سکتے ہیں وہاں جانا ہے شدید گرنی کا زمانہ ہے ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہے وغیرہ وغیرہ تو اس وقت رسول اللہ نے لوگوں کو تشریع دلائی کہ اس خدمت میں دل کھول کر حصہ لو انہوں نے حصہ لیا اور جنگ کامیاب بھی رہی لیکن جن لوگوں نے چندہ دیا ان کی تین مثالے میں آپ کو دیتا ہوں سب سے پہلے حضرت عثمان آئے بہت مالدار تاجر تھے بہت ہی مخیر دیندار آدم تھے اسلام کی ہمیشہ مالی خدمت دل کھول کر کرتے تھے تو انہوں نے جہاں تک مجھے یاد ہے اس وقت زبانی چالیس ہزار اشرفیاں پیش کی جو ظاہر ہے کہ اتنی بڑی رقم ہے کہ آج بھی اسے ہمیں بڑی رقم کہہ سکتے ہیں کہ چالیس ہزار اشرفیاں دیں انہوں نے دی رسول اللہ خوش ہوئے اور علاوہ اور چیزوں کے دعا دینے کے بعد یہ فرمایا کہ آج سے تم جو چاہے کرو خدا نے تمہیں معاف کر دیا اس سے بڑھ کر انہیں کیا مسرط ہو سکتی ہے کہ اس تھوڑے سے مال جو ان کا سارا مال نہیں تھا ان کے مال کا صدی ایک جست تھا اس سے یہ عظیم الشان بشارت انہوں نے حاصل کی تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر آئے انہوں نے دس ہزار درہم پیش کیے رسول اللہ کے سوال پر انہیں کہا کہ میری یا رسول اللہ میری آدھی جائدات ہے اپنی دنیا کی پونجی کا آدھ حصہ میں خدمت میں پیش کر رہا رسول اللہ خوش ہوئے ان کو بھی دعا دی درہم بلکہ پانچ سو درہم مگر رسول اللہ کے سوال پر گھر میں کیا چھوڑا ہے تو انہیں کہا اللہ اور رسول کی محبت کی سوا کوئی چیز گھر نہیں ظاہر ہے کہ اس شخصیت کا دنیا کی کسی انسان سے مقابلہ نہیں کر سکتے کہ نبی کے بعد کوئی شخص ہوتا ہے تو ایسا ہی شخص ہوتا ہے جو ضرورت پر اپنی ہر چیز خربان کر جیتا یہی لوگ تھے جنہوں نے اسلام کو پھیل آیا اس کے بعد میں کچھ آپ کو تعلیم کے متعلق ذکر کروں گا اس کی بھی ضرورت تھی ہمارے نبی امی علیہ السلام پر سب سے پہلی وہی جو نادل ہوئی وہ اقراب اسم ربک کی تھی یعنی پڑھو یہ ایک پالیسی تھی جو رسول اللہ کو سجھائی گئی اور اس کے بعد رسول اللہ کی ساری عمر کوشش رہی کہ یہ امت میں لکھنے پڑھنے کو پھیلائیں تعلیم کو پھیلائیں دو ایک مثالے میں دوں گا مدینہ منورہ پہنچے تو سب سے پہلا کام مسجد کا بنانا تھا اور اس مسجد کے اندر ایک حصہ تعلیم کے لئے مخصوص تھا صفحہ صفحہ پلیٹ دیا گیا تھا جو دن کے وقت تعلیم گاہ کا کام دیتا اور رات کے وقت بے خانمان لوگوں کے لئے سونے کی جگہ بن تھا میری گستاخی ماں میں کہوں گا کہ یہ پہلی رسیڈنشل یونیورسٹری تھی رسول اللہ نے خائم فرمائی پہلے ہی دن سے وہاں لوگ تعلیم کے لئے شہر کے باشندے بھی آتے وہاں بے خانمان لوگ بھی رہتے وہ بھی تعلیم پاتے اور یہ تعلیم مختلف قسم کی تھی مختلف لوگوں کی ضرورتوں کی جو لوگ بلکل ہی انپرد تھے ان کو لکھنا پڑھنا سکھا جائے اس کا بھی وہاں انتظام تھا جو لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان کو کسی کو مثلا قرآن حفظ کرنے کی تعلیم دی جاتی کسی کو قرآن پڑھ کر اس کے معنی سمجھا جاتے تفسیر کی تعلیم ہوتی کسی کو کچھ کسی کو کچھ اور بعض بڑی اثرانداز مثالیں بھی یہ ملتی ہیں ایک صاحب کو اس بات پر معمور کیا گیا کہ وہ لوگوں کو اللہ نہ سکھا ہیں چونکہ وہ بہت خوش قط تھے یہ لب استعمال ہوا ہے ایک اور صاحب کو قرآن کی تعلیم پر معمور کیا گیا ایک دن وہ آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے ایک شخص کو قرآن کی تعلیم دی اور اس نے اظہار شکر گزاری کے طور پر مجھے ایک کمان دی ہے تاکہ اللہ کی رحم میں اس سے جہاد کروں کیا میں اسے لے سکتا ہوں تو رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ آگ کی کمان ہے نہ لو چنانچہ وہ دوڑے ہوئے گئے اسے اپنے شاگرد کو واپس کر دی حالانکہ سراحس سے انہوں نے اسرار رسول اللہ نے کہ اس میں ایک شائعہ ہے کہ تم تعلیم کا معافضہ لینا چاہتے ہو ابتدان ہر چیز رضا کرانا اساس پر تھی ممکن ہے بعد کے زمانے میں جب حکومت نے اساتذہ معمور کیے مدینے میں بھی مدینے کے باہر مخامات پر بھی ممکن ہے کہ انہیں حکومت کی طرح سے تنخواہ دی گئی ہوں مگر شاگردوں سے لینے کی ممانیت کی گئی ہے تعلیم کے سلسلے میں بھی شاید کسی اور دن مجھے کچھ بیان کرنا پڑے گا ایک مثال دیتا ہوں حضرت معاذ بن جبل ہیں یا عمر ابن حضم ان دونوں میں سے کسی ایک کو کی طور پر بھیجا جاتا ہے ان کا فریضہ تبری میں لکھا ہے ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں ایک کمیشنر یا ایک اہدیدار کے علاقے کے بعد دوسرے کے اہدیدار کے علاقے میں جائیں اور وہاں تعلیم کا بندوبست اور انتظام کریں جب یمن کے متعلق یہ سرات ملتی ہے کیا گیا ہوگا اور اسی احساس پر ہوا ہوگا کہ مقامی مدرس بھی معمور ہوں اور صدر مدرس اور مدرس وں اس کی ضرورت پیش آئے تھی اس کا بھی رسول اللہ نے بندوبست کیا بلکل ابتدا میں مسلمانوں کی تقریبا ساری آبادی شہر مدینہ میں تھی ان کی تعداد چند سو سے زیادہ بھی نہیں تھی ان میں جھگڑے بھی نہیں تھے مسلمانوں میں جھگڑوں کا سوال نہیں ہونا چاہیے وقتا فوقتا کبھی کوئی سوال ہوتا فتوہ پوچھا جاتا کہ اس بارے میں کیا کرنا چاہیے یا کبھی کوئی جھگڑا انسانی فطرت کے باعث ہو جاتا لوگ یا تو اپنے خبیلے کے سردار سے رجوع ہوتے یا رسول اللہ کے پاس اور فیل فور وہ مخدمہ شاید ایک ہی رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوں اپنی شکایت پیش کریں اور فیصلہ پالیں رفتہ رفتہ جب سلطنت کی توسی ہوئی تو مختلف مقاموں پر بھی عدلی انتظامات کی ضرورت پیش آئی اس سلسلے میں ایک دلچسپ چیز دیکھنے میں آئی کہ جب یمن کے علاقہ نجران خبول مسلمان حاکم کی غیر جانبداری پر اعتماد کرتے ہوئے حاکم ملک سے رسول اکرم سے درخواست کرتے ہیں کہ انہیں مسلمان جج مہیا کیا جائے چنانچہ رسول اللہ حضرت ابو بیدہ ابن الجررح کو روانہ کرتے ہیں کہ وہ خابل اعتماد شخص ہیں مسلمان کے اندر اور وہ اپنے فرائض کو اس خوبی سے انجام دیتے ہیں کہ ملک میں جلدی اسلام بھی پھیلنے لگا بہت سے عیسائی مسلمان بھی ہوتے گئے اسی طرح مختلف مقامات کے خاضیوں کو مختلف ہدایتیں بھی دی جاتی رہیں مثلا ایک متبعہ حضرت علی کو ایک جگہ کا خاضی بنا کر گیا بہت نوجوان تھے جس وقت اسلام لائے ان کی عمد دس سال کی بھی نہیں تھی مکہ موظمہ میں مدینہ میں پہنچے تو عمد بڑی ضرور ہو گئی تھی لیکن بہت نوجوان مسلمان تھے جب انہیں خاضی نام دت کیا گیا تو کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے کبھی کام کیا نہیں میں کیسے کروں گھب رہے ہچ کچا تو رسول اللہ نے ان سے کہا ایک بنیادی اصول میں تمہیں بتاتا ہوں کوئی شخص تمہارے پاس آئے کوئی شکایت پیش کرے کوئی نالش کرے تو اس کی بات پر اپنے آپ کو مبنی کر کے فیصلہ نہ کرو جب تک مدہ فریق خیصانی کو بھی بلا کر اس کا بیان نہ سن لو دونوں کے بیانات کی روشنی میں تم حفظ سواب لی فیصلہ کر سکتے ہو حضرت علی کہتے ہیں اس کے بعد سے میں ساری عمر عدالتی فیصلے تیہ کرتا رہا ہوں اور مجھے کبھی جھجک نہیں ہوئی کیونکہ بنیادی اصول یہی تھا کہ دونوں آدمیوں کی باتیں سنو اور اس کی روشنی میں ایک صحیح نتیجے پر پہنچ سکو یہ تمام آپ چاہیں کہلی جئے پریمیٹیف چیزیں تھیں لیکن اسی طرح اسلامی مملکت کے مختلف محکموں مختلف اداروں کا آغاز ہوا تھا تعلیم کا بھی انتظام ہوا فوج کا بھی انتظام ہوا مالیہ کا بھی انتظام ہوا سرکاری سیکرٹری ایٹ کا بھی انتظام ہوا سفارت وں کے بھیجنے سفارت وں نظم نصد کے مطالق بیان کی اور میں سمجھتا ہوں کہ آج اس پر میں اتفاع کر سکتا ہوں اب میں ان چند سوالات پر توجہ کروں گا جو پیش کیے گئے ہیں ان میں سے پہلا سوال یہ ہے آپ نے کہا بیت المامور سے اگر ایک پتھر پھیک گئے تو کعبے کی چھت پر گرے گا جدید علم کی روشنی میں زمین متحر رکھے اس لحاظ سے کعبے کا مقام بیت المامور کے لحاظ سے ریلیٹی تبدیل ہوتا رہے گا وضاحت فرمائے غالباً آپ میرے اشارے کے چند الفاظ پر توجہ نہیں کی میں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ ایک دوسرے عالم کی چیز ہونے کی وجہ سے اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں اور یہ ہم کو اس لیے بیان کیا گیا کہ اہل زمین کو زمینی چیزوں ہی کے مطابق سمجھا جا سکتا ہے اس عالم کی چیزوں کو زمین ی اساس پر ہم واضح نہیں کر سکتے دوسری چیز میں مزاخن آپ سے پوچھوں گا کہ اگر زمین متحرک ہے تو آپ کیوں فرض کہتے ہیں کہ آسمان متحرک نہ ہو اگر آسمان بھی اسی طرح گردش کرتا ہے تو اس کی جگہ میں کبھی فرخ نہیں ہوگا بہرحال اس کے متعلق میں سوائے اس کے کچھ کہنا نہیں چاہتا کہ حدیث شریف میں اس کا ذکر آیا ہے اس کو اگر رمز کے طور پر سمبالک طور پر لیں تو اس سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں اور آج کے علم کی روشنی میں آپ سوال کریں تو ممکن ہے کل کا علم کوئی اور چیز ہو جائے اس لئے ہمارے ریلیٹیو علم جو ہیں ان کی اساس پر ان روحانی اور عالم بالا کی چیزوں کو جانش نہ نہیں چاہیے اس کے بعد ایک سوال ہے آپ نے ابھی اپنے لکچر میں بتایا ہے کہ حضور نے حضرت بلال کو عظام سکھائی اور یہ بتایا کہ کن لفظوں کو کھینچ کر ادا کرنا چاہیے کن لفظوں کو اختصار سے اس طرح موسیقی بتائی اس بیان کی روشنی میں براہ کر وضاحت کریں کہ موسیقی کی اسلام میں کی ستہ گنجائش ہے اسی نہیں اور بہت سے چیزوں سے معلوم ہوتا ہے کہ موسیقی ممانیت بلکل نہیں ہے ممانیت اگر ہوگی تو مثلا نماز کے وقت بھی ہم موسیقی کو جاری رکھیں مثلا اس کا منشاہ ایسی دل بہلائی ہو جو اخلاقی نظر سے برا سمجھا جائے برنا کچھ مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں ایک دن رسول اللہ نے ایک نکاح کی دعوت سے ولی میں سے گھر واپس آ کر اپنی بیوی حضرت آئیشہ سے فرمایا اے آئیشہ آج میں تمہارے خاندان کے ایک فرد کی شادی میں گیا تھا مگر وہاں کوئی موسیقی نہیں تھی یہ کسی بات یعنی رسول اللہ فرماتے ہیں کہ نکاح کے سلسلے میں موسیقی کی ضرورت ہے ایک اور مثال دیتا ہوں یہ حجت البدا کے زمانے کا واقعہ ہے رسول اللہ منا میں مقیم تھے اور وہاں حضرت آئیشہ فرماتی ہیں کہ میرے دیرے کے اندر جہاں رسول اللہ لیٹے ہوئے تھے اور چہرے پر چادر ڈال کر آرام فرما رہے تھے اور میرے پاس ہی چند لڑکیاں دف بجا رہی تھی اتنے میں حضرت ابو بکر رسول اللہ سے ملنے کے لئے آئے اور ان لڑکیوں کو ڈانٹ آ یہ کیا شیطان ہکام ہے جاؤ یہاں سے رسول اللہ جو سوئے ہوئے نہیں تھے سر اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اے ابو بکر یہ عید کا دن ہے دوسری الفاظ میں اس کی کوئی ممانیت نہیں ہے بلکہ اس کی برخلاق ہونا چاہیے اسی طرح ایک اور عید کے سلسلے میں مدینہ منورہ کا واقعہ ہے وہ غالباً دو ہجری یا تین ہجری بہت اتدائی زمانے کا واقعہ ہے حضرت عائشہ فرماتی ہے عید کے دن رسول اللہ کے مکان کے یعنی ہمارے مکان کے سامنے کچھ ٹام ٹام کی آواز ہونے اور کچھ شور بھی سننے میں آیا رسول اللہ اٹھے دیکھا کہ کیا ہے اس کے بعد مجھے بھی بلایا اور مجھے اپنے پیچھے کھڑا کیا میری تھڑی رسول اللہ کی کندے پر تھی تاکہ میں اس تماشے کو دیکھوں مدینہ منورہ میں حبشیوں کی ایک آبادی تھی اور وہاں دن وہ مدینہ کی گلیوں میں گزر سے گزرتے اور وہاں اپنے نیزعبادی کے کرتب ہر مکان کے سامنے دکھاتے اور مکان والا یقیناً ان کو کچھ نہ کچھ نام دیتا تھا اس سے روکا نہیں گیا بلکہ اپنی بیوی حضرت آئیشہ کو دکھانے کے لئے بلاتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد پوچھا آئیشہ بس نہیں ابھی اور دیکھوں گی بلاخر حضرت آئیشہ کہتے ہیں جب میں خود ہی تھک گئی تو جب میں اندر چلی گئی اور رسول اللہ نے اس کو ختم کیا ان حبشی بچوں کے سلسلے میں ایک چھوٹی سی چیز یاد آتی ہے وہ بھی عرض کیے دیتا ہوں جب رسول اللہ حجرت کر کے مدینہ پہنچے اور لوگ خبہ میں آپ کا انتظار کرتے رہے اس سلسلے میں ایک چھوٹی سی روایت ملتی ہے کہ مدینہ کی ساری آبادی مسلمانوں ہی کی نہیں غیر مسلموں کی بھی اپنی مہمان نوازی کے اظہار کے لیے اس استقبال میں نیدہ بازی کے کرتب رسول اللہ کے سامنے دکھا ہے جس سے ان کی فراغ دری وسیع الخلوی اور مہمان نوازی کا مظاہرہ ہوتا ہے چنانچہ رسول اللہ بھی ان لوگوں کی تعلیف خلوی کیا کرتے تھے اور ان سے محبت سے پیش آتے اور ان کی غالباً کچھ مالی امداد وغیرہ بھی کیا کرتے تھے اسی طرح موسیقی کے سلسلے میں آپ ایک اور چیز کو بھی نبھول آئیے خران مجید کی تراوت بھی ایک موسیقی ہی کی شاق ہے اس پر رسول اللہ کی احکام ہیں کہ خران کو معمولی نصر عبادت کے لئے نہ پڑھو اچھے اجازت دی ہے ایک دوسری حدیث کی الفاظ ہیں خدا کسی گانے کی آواز پر اتنا کام نہیں دھرتا جتنا خران مجید کی اچھی آواز کی ساتھ تلاوت کرنے پر اپنے کام کو لگاتا ہے تو غرض یہ ہے کہ موسیقی کی کوئی اصولی ممانیت نہیں ہے اگر موسیقی کا مقصد اچھا ہو اور اس سے ہمارے مذہبی عبادات میں کوئی حرج واقع نہ ہوتا ہو اگر آپ کو مزید تفصیلوں کی ضرورت ہو تو امام غزالی کی کتاب احیاء العلوم کو دیکھئے پورے باپ کا باپ اسی موضوع پر ہے اور وہ تفصیل سے بتاتے ہیں کہ اسلام موسیقی کی اور گانے کی کیا حیثیت ہے آخری سوال ہے آپ نے جس سلطنت کے وجود کا تذکرہ کیا ہے اور اس کے لئے بے شمار شعبے گنوائے ہیں ان کے نظم و نس کے چلانے کے ذرائع آمدنی کیا تھے جبکہ اس وقت کا عرب معاشرہ نہ ذرعی تھا نہ سنعی مہتجارت سے تیس لاکھ کلومیٹر سلطنت کیسے چلتی تھی میں آپ سے جو چیز اس نماز کے بعد کے لیکچر میں بیان کی ہے اس سے اس کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا کہ کس طرح ابتدان رضا کارانہ رحمہ رسول اللہ کو ملتی تھی اور کس طرح بعد میں زکاة کو فرض کیا گیا اور کس طرح لیکچر ہی مخصوص ہے حکومت کا مالیہ یہ چند چیزیں تھیں جو میرے ذہن میں آئیں اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ذہمت فرمائی اس لیکچر کے لئے السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ کوئی اور سوال ہے یہ سوال یہ ہے بشی بچوں کے نیزہ آبادی کے کمالات میں موسیقی کا ذکر کبھی بھی نہیں آیا ہے میں یہ کہہ رہا تھا کہ عید کے موقع پر موسیقی بھی ہوتی ہیں اور دیگر کرتب بھی ہوتے ہیں یہ موسیقی کی اجازت نہیں بلکہ کھیل کتھ کی بھی اجازت ہوتی ہے یہ کہنا تھا میرا منشاہ مرہوم کی خل خانی اور چہل سے متعلق آپ کا کیا نظریہ ہے کیا یہ شرعی خانون ہے جب کہ حضور اور خلفاء راشتی سے متعلق اس رسم سے کوئی آگاہی نہیں ہے میں ارس کروں گا کہ اگر تیسرے دن مرنے کے تیسرے دن پھر دسویں دن پھر چالیسویں دن پھر تو کام یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کریں اور اس کا ثواب مرہو متوفہ شخص تک پہنچانے کی خدا سے دعا کریں تو اس میں کوئی عمر معنی نہیں ہے چاہے ہر روز کریں چاہے سال میں ایک بار کریں چاہے میت کی خاطر ابتدان متعدد بار کریں بعد میں سال میں مجھے کوئی عمر مانے نہیں معلوم ہوتا اور میرے مرنے کے بعد اگر آپ بھی میرے لئے دعا کریں تو میں آپ کا ممنون ہی رہوں گا